ایسا اب اس وقت جب آپ نے شیر لکھنا شروع کیے تو علامہ اقبال کے علاوہ اور بھی کوئی شیری ایسے رجانات تھے جن کا آپ کوئی اثر ہو مثلا حالیبی غالب انیس سو دس کے زمانے یہ پندرہ میں ان کی وفات ہو گئی چودہ میں دیکھیں نا بچپن میں یعنی اسکول کے زمانے میں تو ہم پہ دو تین شہرہ کا اثر تھا کچھ تو علامہ اقبال کی اس وقت کتابچے چھپکے آتے تھے جب وہ ان کی نظم پڑی جاتی تھی وہاں ہمایت اسلام میں تو پھر وہ کتابچے کی صورت میں وہ چھپکے آتی تھی پھر وہ تقسیم ہوتی تھی کچھ تو اس کا تھا محصہ اثر تھا اس کا یہ جو لانگر پوہنگ ان کی سال کے بعد چھپتی اس میں خاص کوئی ایسی نظم تھی جو اثر انداز ہوئی ہے بھی سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہوری طور سے جس نظم کا ہم پہ اثر ہوا وہ تو شکوا ہے نہیں نہیں وہ ہے نالا یتین اور مولانا آلی کی مسدس حالی تو چونکہ بازاروں میں لوگ آتے تھے اور ختموں میں پڑی جاتی تھی اس لئے وہ تو اس کا تو اثر تھا ہی لیکن ہم نے چھٹی ساتھویں نہیں چھٹی ساتھویں جماعت ہاں چھٹی ساتھویں جماعت میں اپنے ہمارے گھر سے ملی ہوئی ایک دکان تھی کتابوں وہ ایک برہمو سماج ایک بزرگ تھے وہ بھائی صاحب ان کو کہتے تھے وہ کوئی اچھے کوئی صاحب زوقی ہوں گے اس لئے کہ ان کی دکان میں نوالکشور کی سب بطبوعات موجود تھے خوب سارے دواوین موجود تھے یہ شرر اور سرشاز کی نوالیں اور پسانہ آزاد اور غرضے کے جتنی کلاسیکی چیزیں ہیں وہ وہاں سے کتاب مل جایا کرتی تھی دو پیسے ادھار پیلی یعنی وہ لینڈنگ لائبری نے بنا رہی تھی تو میں سویتا ہوں چھٹی ساتویس جماعت تک ہم نے یہ سب کتابیں پڑ ڈالی تھے اور سب سے جو ہمیشہ پسند آئے تھے وہ داغ اور عبیر مینائی تھے اقبال علماء اقبال باری زرباد میں آئی اتداء ہم نے داغ اور عبیر مینائی سے کی اقبال نے بھی داغی سے کی اس زمانے میں ان دو شاعروں کا بہت چرچہ تھا اب یہ تمہیں معلوم نہیں تھے کس کا چرچہ ہے کس کا نہیں ہے لیکن وہ ہم نے جو بہت سے دیوان پڑھے یہ سب سے زیادہ ہماری سامنے میں آئے غالبن اس لیے ان کی زبان آسان تھی لیکن سب سے زیادہ اثر تو ہی نہیں کہا ہوا پھر جب ہم کالج میں پہنچے ہیں تو وہ زمانہ تھا اختر شیرانی کا اور چلندری صاحب کا اور حلانہ ستمانی کا تو علماء اقبال سے تو خیر سب لوگ متصل تھا ہی زینی دو سے لیکن شاعرانہ اعتبار سے ان لوگوں کا اس وقت اثر نوجوانوں میں زیادہ تھا اور ہمارے کالج کے ملک و شورا تھے نونمی مراشد صاحب جو ہم سے سینئر تھے جی تو پہلے تو نونمی مراشد صاحب سے کچھ مفتگویں ہوئیں اور وہ پہلے ابتدائی زمانے کے جو نظمی ہیں وہ بیشتر آم انہی اثارتزا کے رنگ میں ہیں یعنی ان سے متاثر کے لکھی گئیں آم کیونکہ اس وقت میں ہمیں کوئی خلصفہ یا فکر یا سیاست یا اس قسم کے مضامین سے کوئی لگاؤں نہیں تھا وہ بات کیو بات ہے مفیصل میں یہ بات کہنے والا تھا کہ آپ نے ایسا بھی فرمایا کہ آپ لامہ اقبال سے متاثر تھے اور طارق سے بھی اور حمیر مینائی سے بھی لیکن جب ہم اب آپ کی تمام شاعری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی شاعری پر اقبال کا تو بہت کام اثر ہے کہیں کہیں زخیرہ الفاظ میں کوئی مطابقت نظر آ جائے گی یا کوئی ایک آدھ استارہ جو ہے وہ آپ کا اقبال سے ملتا ہوا نظر آ جائے گا تو اس ادوار سے اقبال کا سب تو آپ کو شاعری پر نہیں ہے اسی طرح غزل میں سعادہ کا کچھ اثر مرون سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دعا کا نہیں ہے یہ کیا ہو جائے یہ وہ میں نے ارز کیا نا کہ وہ ابتدائی زمانے میں ان اساتذہ کا اثر ہم کے زیادہ تھا پھر جب ہم کالج میں پہنچے اور ذرا بالغ ہوئے تو پھر ہم نے بچوں کی باتیں چھوڑ دیں ایک تو یہ پھر انگریزی عدب کا مطالعہ کیا خاص طور سے تخصیلی طور سے ہم نے مطالعہ کیا براوننگ کا اس سے بہت کافی کچھ بہت سی راہیں کھولیں ذہن میں پھر اور شعرہ کا مطالعہ کیا اپنے اساتذہ کا بھی دوسرے اساتذہ کا اور یہ آپ صحیح گائیت تھے ہیں کہ اس میں سعادہ سے عمدالعظم نے سوطن زیادہ متاثر ہوئے اس لیے کہ اس وجہ سے شاید کہ میں خیال ہوا کہ اور نظیر اکمر آباتی کو چھوڑ گئے اور شعرہ کی نسبت اپنے حالات اور اپنے محول کے بارے میں ان کی نظر زیادہ زیادہ گہری تھی یا ان کو بھاستگی سے زیادہ تھی آم اور ان میں ذرا دروبینی جو ہے وہ ذرا کم تھی اور آم بیش و دوپیش کاشا وہ زیادہ تھا یہ غالب کب ہو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ آپ نے غالب کا مطالعہ تو ہم نے شروع کیا خالج کے زمانے میں خاص طور سے ایم اے میں جب ہم نے تقابلی مطالعہ شروع کیا مختلف شعرہ کا اور اس میں کچھ تو ناکٹر تاثیر کے زیر اثر کچھ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا وہ زمانے میں یہ کاروان ایک نکلا تھا سالہ تیتیس میں اس کے لیے ہمیں وہ میں نے لکھا تو نہیں ہے لیکن ناکٹر ناکٹر تاثیر صاحب نے ہمیں کہا کبھی ایک مضمون آپ غالب کی آم دو یا تین اشعار کی شرعہ تم محصل طور پر لکھو جس میں ایک شئر تو یہ تھا کہ کمری کا توق حلقہ بیرون ادار رہا ہے آج آم او زمانے میں پھر اس سلسلے میں غالب کے جتنے شارعین ہیں وہ سب شرع میں نے پڑھیں لگی اور ایک مفصل مضمون بجائے دو تین اشعار کی شرعہ لکھنے کے میں نے غالب کے شہرعین پر ایک مفصل مضمون لکھا تھا جو کہ مروڈ گاست بھی ہوا تھا دیلی سے اور افسوس ہے کہ میں پاس اس کی نقل تو موجود نہیں ہے لیکن غالبوں نے وہ زمانے میں وہ محلوانہ چاہرہ حسرت نے نکالا تھا شیراز شیراز غالب نے اس میں چپا تھا یا اور کسی رسالے میں تو وہ جب ان کی شرعیں میں نے پڑھیں غالب کی تو ہم شرعوں سے یہ ہم پہ منکشف ہوا کہ اگر کسی کو غالب کے بارے میں تھوڑی بہت جو سمجھ ہے اسے زائل کرنا مقصود ہو تو یہ سب کھرے پڑھیں حیث آپ انگریزی میں براؤننگ کے علاوہ اور لیٹر رومنٹکس وغیرہ کیونکہ آپ کی نقشہ پریادی کی شروع کی جو نظمیں ہیں اس میں کچھ اسے حساس ہوتا ہے جی ہے حاصل میں جو ہم نے درسی طور سے تو براؤننگ بخالی صاحب سے جو پڑھا اس لیے وہ زیادہ ہوا لیکن ساتھ ہی ساتھ تین چار شاید تھے جو کہ ہمارے دوسرے استاد جو تھے ایم جی سنگھ جی وہ بہت بڑے بھائے کے استاد تھے وہ رومنٹکس جو ہیں یعنی اکیرس اور شیلے وغیرہ بھی اور اب حال کے زمانے میں اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ حسمن وغیرہ تک ہم نے ان سے پڑھا تھی پھر جب ہم نے کالیج چھوڑا تو یہ یعنی سن تیس اور چالیس کے درمیان تو یہ نیا مکتبہ پیدا ہو چکا تھا یہ سپینڈر اور اورڈن اور تو ان سے کچھ زینی مطابقت ہماری زیادہ تھی تو ان سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی متاثر ہوئی ایسا نرودہ سے بھی ہوا ہیں وہ آپ کا دوست بھی تھے دوستی کا تو میں دعبہ نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ وہ بہت بڑے آدمی تھی ہم تو خاک اور حال میں پاک والی بات ہے البتہ یہ ہے کہ ان سے صحبت ضرور رہی ہے اتفاق سے مضموع لکھنے کا وعدہ بھی کیا ہوا ان پر ہاں وعدہ ہے وہ یہ ایک اتفاق سے جب میں گیا ہوں سوویٹ یونین میں سن آسٹھ یا تیسٹھ میں تو اتفاق سے ہم ایک جگہ سینیٹوریم میں وہ بھی بہی مقیمت تھے اور اتفاق سے ہمارا قیام بھی بہی ہوا تو مہینہ بھر وہ ہم ایک جگہ رہے اور اس داران میں ان سے صحبت رہی لیکن جب تک ہم نے ان کے کلام کا مطالعہ بعد میں کیا یعنی کچھ متفرق نظمیں تو یہ در در دیکھیں تھیں لیکن کوئی واقعہ دا ان کا مجموعہ نظر سے نہیں گزا تھا وہ ان سے ملاقات کے بعد پھر میں نے ان کا مطالعہ کیا اس حد تک جس حد تک کے تراجم موجود ہیں لیکن بیشتر تراجم ان کے اس کے بعد میں ہوئے اس زمانے میں ذرا کمیاب تھے ایک دو چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی تھیں وہ میں نے دیکھیں تھیں لیکن یہ جو اسکور ہے پابلو نرودہ کا اس میں میں سمجھتا ہوں پابلو نرودہ سے زیادہ ہم پیسر لارکا کا ہے اس لیے کہ لارکا کو ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا ہے اور اس سے بہت سی باتیں سیکھی ہیں خاص طور پر استیارے کا استعمالی ہوئے تو اس میں بھرکا گواہت اثر ہے اچھا بھائی صاحب یہ بات تو آپ کے شہری شہری نظریات وغیرہ کے بارے میں بھی ہم ابھی کریں گے لیکن یہ بتائیے کہ یہ آپ کے سیاسی جو نظریات وغیرہ تھی یہ کس زمانے میں بنے اور آپ نے کیا سیاست میں کوئی حصہ بھی لیا یا نہیں وہ جیسے میں نے ارز کیا کہ اس کی پیدا تو عدبی کے ذریعے سے ہوئی یعنی ترقی ترقیم سن تحریک کے ذریعے سے سن پینتیس چھتیس میں سن چھتیس میں اور اس کے بعد پھر ہم نے سوچ رہا ہے کہ بھی محض زبانی جمع خوش تو ٹھیک نہیں ہے کچھ کرنا بھی چاہیے پھر اس کی اتدار تو یوں ہوتی ہے کہ ہم نے وہاں کے جو سنتی علاقے تھے امریسر کے ایک تو چھڑٹا ہے وہاں پہ امریسر سے کوئی تین چار میل دور جو کہ جہاں پہ مختلف کارخانی ہیں جی آہ وہاں پہ ہم نے جا کے تو سٹڈی سرکلیشن کیا مجدوروں کو پڑھانا شروع کیا جی پھر ایک اور ملہ تھا مہا اسلام آباد آہ وہاں پہ پر پارچباب رہتے تھے جی اور ایک مرکز تھا ان ٹریڈ یونینز کا تھا شہر کے درمیان میں جس کے محتمم تھے بشیر بختیار صاحب جو آج کل یہاں ہیں جی آہ تو معنول یہ تھا کہ ایک والی سے فارغ ہو کے کچھ کھیل ہوئے لیں کے بعد شام کو پھر کوئی ساتھ آٹھ بجے سے رہت کے گیانہ بارہ بجے تک ہم یہ کام کیا کرتے تھے ان کو پڑھانے کا اور اس میں اور ایک مرکز تھا ان ٹریڈ یونینز کا شہر کے درمیان میں جس کے محتمم تھے بشیر بختیار صاحب جو آج کل یہاں ہیں جی آہ تو معنول یہ تھا کہ ایک والی سے فارغ ہو کے کچھ کھیل ہوئے لیں کے بعد شام کو پھر کوئی ساتھ آٹھ بجے سے رہت کے گیانہ بارہ بجے تک ہم یہ کام کیا کرتے تھے ان کو پڑھانے کا اور اس میں کوشش یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ ان کو سیاست پڑھائی جائے ان کو جو عام معلومات ہیں وہ فرام کی جائیں کہ جغرافیہ کیا ہوتا ہے تعریف کیا ہوتی ہے یہ معاشرہ جو ہے اس کا ارتقاء کیسے ہوا ہے آج کل دنیا کے حالات کیا ہیں وہ زبانے میں ایسے کہ آپ کو یاد ہوگا یہ سن ارتیس ستیس ارتیس کی بات ہے یہ جنگ کا خدشہ شدید تاب زمانے میں اور پیشزم کے روج کا زمانہ تھا نظر آ رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ لہوہ مٹنے والا ہے چنانچہ بجائے اس کے کہ آدمی انہیں یہ کہا ہے کہ بھی ایک کٹلر ہیں اور ایک یہ ہیں اور وہ ہیں کوشش ایک اپنی کوشش ای تھی کیونکہ سوچ میں آئے کہ یہ لڑائی کیوں ہوتی ہے یہ محلاجوں ہیں یہ کیوں پیدا ہوئے ہیں اور تو یہ تین چار برس تک ہم نے کیا اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی جنگ شروع ہونے کے بعد پہلے تو خیر محلاج لگ رہے پھر جب یہ جاپان جنگ میں شامل ہو گیا اور آم روس پہ حملہ ہو گیا تو پھر یہ معلوم ہوتا تھا کہ بہستہ حیستہ یہ جنگ جو ہے یہ برہ آ رہی ہے یہاں تک پہنچے گی ہم تو پھر ہم فوج میں داخل ہو گئے تھے جی تو وہ بھی ایک طریقے سے سیاستی سمجھنا چاہیے اس لیے کہ ویسے تو فوج ہونے کو دلچسپی جنی تو پانچ فوج میں رہے فوج کے داران میں ہم سے کہا گیا کہ یہ جو پرپاگنڈا ہو رہا ہے یاپانیوں کا اور جرگنوں کا جے کہ تم آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑ جاؤ وہاں کیا ہم سے مل جاؤ تو اس کا تو کشتہ داروں کرنا چاہیے جے تو پھر جیسے سٹڈی سرکل نے جنینز میں بنایا تھے اسی قسم کے سٹڈی سرکل پہلی دفعے فوج میں فائم ہوئے جو کہ فوج میں ملکل ایک نئی چیز تھی جے ان کو جوش گروپ کہتے تھے جے وہاں پہ پہ پہلی دفعے اپنے سپائیوں سے یہ کہا گیا کہ یہ تم اگریز کے لیے نہیں لڑ رہے پہلے تو فوج کی ساری تربیت یہ تھی کہ یہ تم نمک چونکہ کھاتے ہو ان کا اس لیے اس کا تفاظہ یہی ہے کہ تم نمک خرام نہ بنو اور فرض پورا کرو اور دورت انگلیشیہ کے لیے مفادار رہا اور سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا آہ تو یہ ہم نے منوالیا کہ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا سپائیوں سے یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنے وطن کے فاظت کے لیے آہ تم رڑ رہے ہو اور ایک مرکز تھا ان ٹریڈ یونینز کا شہر کے درمیان میں جس کے محتمم تھے بشیر بختیار صاحب جو آج کل یہاں ہیں جی آہ تو معنول یہ تھا کہ ایک والی سے فارغ ہو کہ کچھ کھیل ہوئے ان کے بعد شام کو پھر کوئی سات آٹھ بجے سے رہت کے گیانا پانہ بجے تک ہم یہ کام کیا کرتے تھے ان کو پڑھانے کا اور اس میں کوشش یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ ان کو سیاست پڑھائی جائے ان کو جو عام معلومات ہیں وہ فرام کی جائے کہ یورابیہ کیا ہوتا ہے تعریف کیا ہوتی ہے یہ معاشرہ جو ہے جس کا ارتقاء کیسے ہوا ہے آج کل دنیا کے آلات کیا ہیں وہ زمانے میں جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا یہ سن ارتیس سیتیس ارتیس کی بات ہے یہ آہ جنگ کا خدشہ آہ جی شدید تھا وہ زمانے میں اور پیشزم کے روج کا زمانہ تھا آہ نظر آ رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ لہوا مٹنے والا ہے چنانچہ آہ بجائے اس کے کے آدمی انہیں یہ کہے کہ بھی ایک کٹلر ہیں اور ایک یہ ہیں اور ایک وہ ہیں آہ کوشش ایک اپنی کوشش ہے تھی کیونکہ سوچ میں آئے کہ یہ لڑائی کیوں ہوتی ہے اور یہ آہ محلاجوں ہیں یہ کیوں پیدا ہوئے ہیں اور تو یہ تین چار برس تک ہم نے کیا جا اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی جنگ شروع ہونے کے بعد آہ پہلے تو خیر ہمارا کتھ لگ رہے پھر جب یہ جاپان جنگ میں شامل ہو گیا اور آہ روس پہ حملہ ہو گیا تو پھر یہ معلوم ہوتا تھا کہ بہا ہستہ ہستہ یہ جنگ جو ہے یہ براہ رہی ہے یہاں تک پہنچے گی تو پھر ہم فوج میں داخل ہو گئے تھے جی تو وہ بھی ایک طریقہ سے سیاستی سمجھنا چاہیے اس لیے کہ بہت سے تو فوج ہونے کوئی دلچسپی نہیں جی صحیح ہاں تو پانچ فرسم فوج میں رہے فوج کے داران میں ہم سے کہا گیا کہ یہ جو پرپاگنڈا ہو رہا ہے جاپانیوں کا اور جرونوں کا جی کہ کہ تم آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑ جاؤ وہاں سے مل جاؤ تو اس کا تو کشتہ داروں کرنا چاہیے جی تو پھر جیسے سٹڈی سرکل نے جنینز میں بنائے تھے اسی قسم کے سٹڈی سرکل پہلی دفعے فوج میں فائم ہوئے جو کہ فوج میں ملکل ایک نئی چیز تھی جی ان کو جوش گروپ کہتے تھے جی وہاں پہ پہلی دفعے اپنے سپائیوں سے یہ کہا گیا کہ یہ تم اگریز کے لیے نہیں لڑ رہا ہے پہلے تو فوج کی ساری تربیت یہ تھی کہ یہ تم نمک چونکہ کھاتے ہو ان کا اس لیے اس کا تقاضی یہی ہے کہ تم فرض پورا نمک حرام نہ بنو اور فرض پورا کرو اور دولت انگلیشیہ کے لیے مفادہ رہا ہو اور سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا آہ تو یہ ہم نے منوالیا کے اس طریقے سے کام نہیں چلے گا سپائیوں سے یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنے وطن کے حفاظت کے لیے آہ تم لڑ رہے ہو اس کے لیے نہیں لڑ رہے ہو یہ بات مانے گئی بہت تو یہ بھی ایک طریقہ سے سیاست ہی تھی اس کے بعد پھر یہ پاکستان ٹائمز جب ختم ہوئی تو ہم نے فوج سے استقفہ دے دیا تو پھر ہم دہور آگئے پھر یہ پاکستان ٹائمز شروع تھوڑے دنوں کے بعد حزادی مل گئی پاکستان کا قیام وجود میں آیا جب یہ تھا کہ یہاں پہ اس قدر اپنا تفریق عالم تھا کہ اس وقت یہ لازم تھا کہ آدمی اس ملک میں جو کچھ حالات ہیں اس کے مطالق جہاں جہاں تک آدمی سے ہوتا ہے آدمی کچھ کرے چنانچہ ایک طرف تو احبار نویسوں کو ملازم کرنے کا کام تھا اس کے لیے پاکستان نیوز پر ایڈیٹرز کانفرنس قائم ہوئی جہاں پھر یہ ہے کہ یہاں پہ ٹریڈ یونین کا قصہ کوئی نہیں تھا اس لیے کہ ٹریڈ یونین کے لیڈرز اب بیار مسلم تھے جو کہ ادھر جا چکے جی تو ان کو دوبارہ ملازم کرنے کا کام تھا تو ٹریڈ یونین میں کام کیا اس میں احبار نویسوں کے حصے میں وہ کام کیا لیکن ہم نے کبھی کو جلسہ جلوس اور زنان عبازی جو ہے وہ ہم سے نہیں ہو سکی ہم تو بذکار کو ان کے احصے سے کام کرتے ہیں ایک بات اکثر خیال ہوتا ہے تو اس بات بھی بات کرتے ہیں کہ جب آپ نے پاکستان ڈائمز جوائن کیا اس وقت تک آپ کا تعلق اضافت کے پیشے سے نہیں تھا اور یعنی شائری کے حد تک یا درس و تدریس کے حد تک تو آپ کا تجربہ بھی تھا اور آپ کر رہے تھے تو اچانک یہ پیشہ جو پروفیشن آپ نے اپنا تبدیل کیا اور ایک اخبار کے ایڈیٹر ہو گئے اور اس کے بعد کامیاب ایڈیٹر ثابت ہوئے اس کی کیا آپ نے کیا محسوس کیا یہ ایک دم سے اس تبدیلی کو ہوا یہ کہ میرا تو کوئی لائدہ نہیں تھا کہ میرا افتخار الدین صاحب ایک دن تشریف لائے ڈلی میں ابھی ہم فوجی میں تھے کہنے کہ چھوڑو یا فوج ہوا جب ہوگی لڑائی بڑای ختم میں چلو لاہر چلو اور یہ ہم نکالنا چاہتے ہیں پاکستان ٹائمز تو آپ تم اس کے ہو جاؤ ایڈیٹر میں نے کہا جی مجھے ایڈیٹری بیٹری آتی نہیں میں نے اخبار کا دفتری نہیں دیکھا آج تک ساری عمر میں میں ایڈیٹری کیا کروں گا میں نے کہا آپ ایڈیٹر کو رکھ لیجئے اور ہم اس کا نائب بنا دیجئے پھر ہم سیکھ لیں گا آہستہ آہستہ آہ چنانچہ ایک دو نام تجویز ہوئے کہ ان کو ایڈیٹر بنایا جائے میں نے خود بھی تجویز کیے دو تین نام میں نے کہا آپ ان میں سے ان کا تجربہ ہے ہمارے ساتھ فوج میں جو ہمارے سینئر تھے قضر مجید مالک میں نے ان کا نام تجویز کیا میں نے کہا وہ پرانے اخبار نویس ہیں انہوں نے ایک لاہور سے اخبار آٹلوک نکالا اور پھر وہ کافی دیر تک اس سے واپستہ رہے ہیں تو آپ انہیں ایڈیٹر بنا دیجئے ہم ان کو نائب بنا دیجئے خیر یہ بیس ویس ہوتی رہی آخری پر فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں یہ ہے کہ دس پندہ دن کوئی ایک تجربہ کار آدمی آپ کے ساتھ لگا دیتے ہیں وہ اس کے اسراروں رموز ہیں وہ دس پندہ دن میں تم سیکھ جاؤ گے ایسی کیا بات ہے اس کے بعد شکر دینا چنانچہ وہاں پہ پبلک ریلیشنز میں یعنی دیلی میں فوج کی پبلک ریلیشنز کے اس وقت سربرا تھے مشہور مصنف بھی ہیں جن کے کتاب مشہور ہے چنانچہ وہ چونکہ فوج سے فارغ ہونا چاہتے تھے تو دیلی سے وہ اور میں ساتھ آئے دو تین ہفتے ہو رہے ہیں مارے ساتھ یہاں اس کے بعد انہوں نے کہا بھر اس ٹھیک ہے اب تمہیں سب آتا ہے تم چلاؤ تو شروع شروع میں تو بہت گبرات ہوئی لیکن دوسرے چوتھے پانچ میں ساتھویں دن ہم نے دیکھا کوئی ایسی مشہور بات نہیں ہے ایک بات میرے ذہن میں ابری ہے وہ یہ کہ آپ کا جو مطبوع کلام ہے یا بیسے اس کے ابتدائی جو کلام ہے اس میں اور اس میں بات کی جو نظمیں ہیں ایک بھین فرق نظر آتا تو یا یہ کیا اس پاکستان ٹائمز میں ڈیٹل ہونے کے بعد اس کا اثر تھا یا اس کے کچھ اور وجوہات نہیں وہ تو پہلے سے شروع ہو گیا وہ تو بہت پہلے سے شروع ہو گیا ہوا پاکستان ٹائمز کا زمانہ شیئر لکھنے کی فرصتی نہیں نہیں ملتی وہ تو بہت پہلے کے شروع ہو بھی انڈہ کا کام تھا جب فرصتی نہیں ملتی تھی یہ سمجھنا چاہتا تھا بل میرا خیال ہے کہ اور لوگ بھی سمجھنا یہ تو تو اصل میں تو ترقی پسند تحریک کی اس میں جو زین کی تربیت ہوئی اس کے بعد وہ جیسے میں نے لکھا بھی ہے اس میں اپنے باتے میں بھی اس کے بعد بھئی پہلے تو آدمی شہر لکھتا تھا صرف اپنی ذات کو سامنے رکھے کہ بھی ہم کو یہ دکھ ہے اور ہم کو وہ افران دکھ ہے اور یہ خوشی ہے وہ نہیں ہے پھر اس کے بعد ذرا نظر وسیع ہوئی تو معلوم ہوا کہ انسان کی اپنی ذات تو نائے تقید چیز ہے اس کے بارے میں شہر لکھنا نہ لکھنا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے دیکھنا تو یہ چاہیے کہ محصیت انسانیت کے ایک فرد کے ایسا تجربہ کون سا ہے وہ تو فیس صاحب آپ کے کلام میں جب آپ نے یہ محصیت آیا تو بس وہ تو اس کے بعد چھوڑے اور بھی دکھا زمانے ہیں وہی پہلی نظر ہے جو فیس صاحب اشاری پر گفتگو کرنے سے پہلے ان کی تھیری افارڈ کے بارے میں اور عدب کے نظریات میں میں آپ کے کتا کلام ہوتا ہوتا ہے میں اجاز بٹالوی صاحب کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں نہیں میں اصل میں سوی صاحب میں ایک بات پوچھنا چاہتا تھا یہ اسی بات سے یہ بات نکلی ہے کہ فیس صاحب کے کلام میں آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا کہ دو محبتوں کا ذکر ہے ایک اپنی ذاتی اور ایک جو عام لوگوں کی دی پرسنلائز تو یہ جو نظمیں ہیں اس طرح کی دو تین ہیں دو عشق ہے مثلا یا اور ایک تو لیلائے وطن ہے نا اور ایک ساکی گلفام ہے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے فیس صاحب نے خود ارز گیا کہ رومانی شہرہ کے اثرات تو یہاں اختر شیرانی وغیرہ کے ایک جمالیاتی نقطہ نظر ان کا اس سے بنتا ہے اور ایک ترقیب سن تحریک میں آنے کے بعد ایک مقصدی نقطہ نظر مقصدی اور اخلاقی بھی کہہ لیں آپ اسے تو اب ان دونوں کی سنتیزز بنیادی لڑائی لیٹریچر میں تو انہی دونوں تو میں یہ پوچھا جاتا ہوں آپ نے کوئی ترقیب اس کی بنائی کیسے یہ میں نے ترقیب تو ہاں بنائی بھی اصل میں شروع شروع میں جب ہم نے سنگ میں لکھنا شروع کیا ہے اس وقت تو نسخہ ہماری سنگ میں نہیں آیا تھا اور اس وقت تو یہ تھا کہ وہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ چیز لکھنا بھی ضروری ہے اور دوسری چیز تو ہر خیئی ہے تو اس وقت تو ہم کچھ اس کا جوڑ لگا دیتے تھے نظر میں ایک مضمون کے ساتھ دوسرے مضمون کا بعد میں کچھ کچھ نسخہ ہماری سنگ میں آیا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ نے نام دینا چاہیں تو آپ اسے پولیٹیکل ریسزم کہہ لیجیے کہ بھی تغزل کے رنگ میں بھی سیاسی بات ہو سکتی ہے اور شاعری کے رنگ میں بغیر اپنی روایت یا اپنے لغت یا اپنے لہجے کو بدلنے کے اس میں اتنی کنجائش موجود ہے کہ اس میں ہر بات کہ ہی آسکے چنانچہ بعد میں پھر ہم نے یہ جو ڈائیکوٹمو ہے اس کو تھوڑا بات حل کر کے تو مجھا ہے اس کے کہ ایک آدھا مضمون یہ ہو اور آدھا مضمون وہ ہو پھر ہمیں کچھ کچھ اس کا ہٹکل محلوم ہو گئی کہ اس کو اس طریقے سے ہمنا چاہیے شاید صاحب آپ کی شہری شخصیت تو بہت بھرپور ہے اور بہت سے احسیت ہے احسیت نظم کو کے احسیت غزل کو شاعر کے ایک دبستانے فکر کا یہ خیال ہے جہاں آج کل نوجوان یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کلاسی کی اس طریقے غزل کے آخری اہم شاعر ہے یعنی اس کی دوسری طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالباً اقبال کے بعد آپ سے نامور شاعر اور کوئی نہیں جس کوئی شورت اور مقام جتنا ملا ہے شاید کسی اور مقام اس شاعر کو پیچھلے چالیس سال میں نہیں ملا لیکن وہ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے غزل میں جو علائم رموز استعمال کرتے ہیں یا آپ کا جو رکبہ واردات اب دن بدن اس میں تنگی بیدا ہوتی جا رہی ہے اور آپ نئے علامتوں اور نئے استاروں کو اختلاق نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر رہے اس کی کیا وجہ بھئی وجہ میں پہلے تو پہلی بات پہ آئی ہے نا اول تو ہمیں اسی سے اختلاف ہے کہ بھی یہ علامہ اقبال کے بعد ہم کو بڑے شاہر ہے یہ تو ہم کہا رہی نہیں ہے کیوں ہماری شاہروں سے لڑائی کرتے ہیں بہت سب یہ بڑے بڑے شاہر ہیں یہ تو بحثیت عدد کی اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں میں شاید نہ اگری کرو یہ ایک ہسٹوری کر جائے ایک عام اپینین ہے آپ کے بارے میں خیر وہ تو لوگوں کے عنایت ہے اس لیے ہم تو نہیں مانتے یہ بات خیر نہیں دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ اب یعنی جو آئی سے پہلے شاعری میں جو کچھ ہم نے پجربات کی ہے یا جو کچھ بھی ہے اب اس کا دارہ تنکی ہوتا جا رہا رہا ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جوسر پرس کی ہو گئی ہے یا تریسر پرس کی گردش خون کے ساتھ ساتھ دماغ کی گردش جو ہے دماغ کا خون جو ہے وہ بھی اس کی گردش بھی زر تھم جاتی ہے نا تو بھی خیال نہیں سوچتے اس قسم کے اور رانائی خیال میں فرق آئی جاتا ہے ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے استعداد میں ہے اس وقت تک تو اس اس حد تک تو کچھیں کچھ کرتے ہی رہتے ہیں اب بھی آہ شاید اس کا حجم اتنا نہیں ہے اور ہم اس کا اشتہار اب اتنا نہیں کرتے کہ وہ اب تک غالبن زیادہ لوگوں تک پہنچا نہیں ہے لیکن ہم نے یہ عمل بند تو نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اس میں اتنا بفقر غالبن ہم نہیں ہے وہ تو جیسے میں نے اس کا بھی آخر خواب عزمائل بھی تو ہو جاتے ہیں نیفیس سب میں اس میں جذباتی شدت کی غالبن بات نہیں ہے بلکہ ایری آف ایکسپیئنس کی بات کر رہا ہوں یہ نرودہ صاحبی دیکھ لیے اتنے پرولیفک لکھنا والے تھے ہاں اتنے ہزار ہاں انہوں نے لائنیں لکھی ہیں اور بے شمار اپنی کتابیں لیکن ان کی کوشش کامس کم ان کی نظمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ اس عمر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے اپنے آپ کو ایک شیری یا جذباتی صورتحال پر وہ قیام نہیں کرتے تھے ہاں بھئی میں نے میں سماشتا ہوں کہ قیام تو ہم نے بھی نہیں کیا بیسے بسیار گو تو ہم نہیں ہیں تو کلام ہے اس میں یہ کہ قدرت نہیں ہے اتنی اور فرصت بھی نہیں ایسا اچھی بات ہے اس لیے کہ اور علاقے دنیا اس خصوصے کے فرصت نہیں ملتی لیکن میں سماشتا ہوں کہ کچھ تھوڑا بات جس حد تک ہمیں ہوتا ہے ہم سے ممکن ہے حد تک تو ہم کوئی نہ کوئی بھی اس میں کھیل کرتا ہی رہتے ہیں مثال کے طور پر اقصر عباد یہ سینہ جو ہے ٹھیک ہے مختصر چیز ہے اور اس میں پھر زیادہ چیزیں نہیں ہیں لیکن عروض میں بھی اور ایک حد تک جہاں تک تجربہ درخبہ کہتے ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ تو اس کا اس کے آثار ہوں گے اس میں زیادہ نہیں ہوں گے فیصل آپ کی نظمیں تو ہم مانتے ہیں ہم تو غزل کی بات کر رہے ہیں غزل کی بات کر رہے ہیں غزل تو میں سمجھتا ہوں کہ غزل میں ایک حد سے آگے جانا ممکنی نہیں ہے غزل کی انبلٹ لیمیٹیشنز اس قسم کی ہیں کہ اس میں آپ ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں اس سے آپ باہر نکل نہیں سکتے اور ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے غزل کی زبان پر آپ تو خدرت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس میں ندرت کم ہوتی جاتی ہے اس وجہ سے کوئی اتنا آسان ہو جاتا ہے کام کہ اس میں پھر کچھ نئی چیز داخل کرنا مشکل ہو جاتا ہے مجھا جیسے میں کہا رہا ہوں کہ ایک تو انبلٹ لیمیٹیشن ہے غزل کی اس لئے کہ غزل میں ای ڈی ایم کی لیمیٹیشن بھی ہے غزل میں فارم اور حیات کی لیمیٹیشن تو ہے ہی ہے آپ غزل میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یعنی اس قسم کے الفاظ آپ استعمال نہیں کر سکتے یا سڑک یا بجلی گا کھمبا یا گھاس وہ آپ سبزہ ہی کہیں گے اس کے لئے دوسرے اور چیزیں اور بہت سے ضرائع موجود ہیں غزل میں میرے خیال میں اس کی گنجائش یعنی جدید غزل کا کوئی تصور ملتب نہیں ہوتا غزل تو بھئی غزلی رائے کی وہ جدید اور قدیم اس میں مشکل ہے غزل میں ہم نے جل خانے کا زمانے میں دریافت کیا تھا کہ اس میں کیا کیا کنجائش دوسرے موضوعات کی نکل سکتی ہے اور اس کے موجود تو غالب ہیں یعنی غزل کو آگے بہانے کے اس کے بعد غزل کے دوسرے مجدد جو ہیں وہ علامہ اقبال ہیں جنہوں نے غزل میں یہ ثابت کیا کبھی کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جو کہ غزل میں نہ آسکے بشرت ہے کہ زبان غزل کی رائے یہ نہیں کہ آپ اس زبان بھی کوئی آن لیا ہے مضامین تو آپ اس میں سمو سکتے ہیں لیکن آپ اس کے زبان نہیں ملت سکتے ہیں ایک بڑے عجیب آپ کے ہاں یہ بات ہے غزل کے سلسلے میں میں حیرت کر رہا ہوں کہ آپ کے زمانے میں تو مورانہ حالی کا ایک بہت بڑا اثر تھا اور انہوں نے غزل کے خلاف بہت کچھ لکھا تھا جیسے وہ غزلیں نئی غزلیں کہہ رہے تھے اور لوگ بھی ان کا تطبع کر رہے تھے پھر اقبال کی غزل بہت بڑی غزل آپ کے سامنے تھی لیکن آپ نے غزل کی جو زبان اور جو ایڈیم استعمال کیا اپنی غزل کے لیے وہ پورا نیک کلاسی کی شہرہ کا ہے اس پر کچھ روکشنی ڈال دیں کہ آپ نے ان لوگوں سے اثر خبول کرنے کی اچھی زمانے میں باکر صاحب حسرت مہانی بھی تو تھے وہ جنہوں نے غزل میں سیاست کو ملائے ہوگا تھا ایڈیم اصل میں اس میں تھوڑی سی دینمائی تو اقبالی نے کی ہے اس لیے کہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال نے ان کا جو سر سے پختہ کلام ہے بال جبریل میں انہوں نے تشبیح اور استعارے اور ان چیزوں کا سارا نہیں لیا انہوں نے کیا یہ ہے کہ پرانے الفاظ متروک آرکے کے جنہوں گئے تھے جو کہ پرانے ہونے کسرت استعمال نہ ہونے کی وجہ سے نئے ہو گئے جی کیونکہ کسی نے استعمال نہیں کیے ان جیسے برک نخیل اور تیلسان اور دوسرے انہوں نے علامہ اقبال نے دوسری جو اختراع کی خود بال جبریل کر لکھ گئے خود بال جبریل کر لکھ گئے ہیں جی آہم ہوسرے انہوں نے آہم بہت سے نام آہم ہراق اور مقوفہ اور آہم پر پروپر نیمز آہم وہ پہلے کسی نے نہیں کیا تھا جی وہ کچھ ہم نے ان سے سیکھا چنانچہ وہ نسخہ تو بتا گئے تھے جی لیکن ہوا یہ کہ کچھ اس میں جیل خانے کا بھی دخل ہے جی وہ اس وجہ سے کہ جیل خانے پہلی دفعے اتنی فرصت میسر آئی کہ ہم نے نئے سرے سے ساتذہ کو دوبارہ پڑا جی خاص طور سے دو جو ہمارے مربوک شاعر ہیں یعنی حافظ اور غالب جی آم ان کا ذرا زیادہ آم تفصیل سے مطالعہ کیا اور وہاں سے یہ منقشف ہوا کہ بھی ان لوگوں نے یہ لوگ جو کچھ چھوڑ گئے ہیں جتنا ذخیرہ اس کا بہت کم حصہ استعمال ہوا ہے ہماری شاعری میں اس لیے کہ ہماری شاعری غالب کے بعد صرف غالب نے جا کے رشتہ جوڑا تھا فارسی شاعری سے یعنی فارسی شاعری کا جتنا کلاسی کی سرمایہ ہمارا ہے اس سے اردو شاعری نے بہت کم استعمال دار کیا ہے آم کیونکہ شاعری میں ایک طرف تو ہندی کی روایت تھی یعنی قرآنی بریج بغیرہ دوسری جو زبانیں ہیں ان کی روایت تھی ان کی شاعری کی روایت تھی دوسری طرف فارسی آم اب مثال کے طور پر آپ کو یہ دو روایتیں ساتھ ساتھ چلیں گی ایک میر کی اور ایک سادہ کی جی یعنی ایک فارسی آمیز اور ایک روزورہ کی زبان جی آم وہ آکے غالب میں آکے وہ دونوں ایک جا ہو جاتی ہیں ایک جا ہو جاتی ہیں بجا دونوں روایت تھے جو آم چنانچہ یہ ایک طریقے سے کوئی رہنمائی تو غالب اور اقوال کے وجہ سے ہوئی جی پھر ہم نے دوبارہ مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں بہت سے اس زخیرے میں بہت سے چیزیں ایسی موجود ہیں جنہیں بہت آسانی سے ہم اپنے آم روزمالہ شاعری میں استعمال ملا سکتے ہیں آپ نے ایسا ابھی دو دبا جیل کا ذکر کیا اس کے مطالب بھی کچھ بتا دیں یہ جو آہ یعنی کس زمانے کی قید کا آپ ذکر کرتے ہیں جیل اور کچھ تخلیقی صلاحیت ہاں تعلق جو ہے وہ بھی بتا دیں اور وہ جیل جو آپ گئے تھے والی میں فرصت کی وجہ سے یہ جو تخلیقات کی نئی صورت اختیار کیا یا اس کی کچھ اور وجہ بھی تھی کوئی اپنے تشاہیت ہاں بڑی چیز تو فرصت ہے جو پہلی شرط ہے یہ نہیں شعر لکھنے کی لیکن صرف وہی فرصت کی بات نہیں ہے آتی یہ ہے کہ جیل خانے میں جا کے انسان ایک طریقے سے وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ اتدائش حباب کی کیفیت ہوتی ہے جبکہ ہر سے جو ہے اس میں نائے نائے پہلو نظر آتے ہیں نائے نائے رنگ نظر آتے ہیں شعور زیادہ شعور ہو جاتے ہیں خاص طور سے چارلز ماہینے جو ہم قید تنہائی مرا ہے جب ہمارے پاس کتاب کلم خط اخبار کچھ نہیں تھا تو سوائے مشاہدہ فطرت کی مشہلہ نہیں تھا وہاں وہ زمانے میں اسی چیزیں منکشف ہوں مثال کہ یہ میں نے لکھا بھی ہے کسی خط میں آپ کو معلوم ہے جنگلی کبوتر کی گردر پہ کتنے رنگ ہوتے ہیں یا یہ کہ اگر پیپل کا کوئی پیڑ ہو اگر صبح سے آپ اسے دیکھنا شروع کریں تو سورج کے ساتھ ساتھ اس کے پتوں کے اور اس کے شعفوں کے کتنے رنگ بدلتے ہیں صبح سے شام تک پھر جب موسم بدلتا ہے تو اس موسم کے بدلنے میں کیا کیا کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں کس طریقے سے گرمیوں کے بعد پہلا جونکہ آتا ہے بسات کی ٹھنڈیا ہوا کا وغیرہ وغیرہ ہوا تو یہ جو آدمی کے سنسیشن کا حصہ ہوتا یہ جیل خانے میں چونکے اور تیز اس لیے ہو جاتا ہے کہ اور ان کی آسودگی کی اور کوئی صورت ہوتی نہیں ہے اس وجہ سے کچھ ذہن اور شعور اور جذبہ جو ہے اس میں زکاوت جی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے اور بہت سے چیزوں پر تحیر جو کہ آدمی ہی روز مردہ کی زندگی میں کھو دیتا ہے وہ تحیر کا ایک جو ہے کیفیت تدائی شباب کی کیفیت جو ہے وہ اس کا کچھ آم دوبارہ تعدید ہو جاتی ہے اس کی یعنی قیدہ تنہائی کس ہو جاتی ہے بہت یہ بھی بتاتے ہیں آخر بھئی وجہ تو آپ نے اقتصاد تو سنائی ہوگا پنڈی کاؤنس پریس اگیس اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم تین آدمی گرفتار ہوئے اور جب تک مقدمہ شروع نہیں ہوا اور وہ قانون وغیرہ نہیں بنا اس وقت تک ہم قیدہ تنہائی میں رکھے گئے پھر جب تین چار مہینے لگے کی تحقیقات کے ختم ہونے میں تک تی شہرہ میں اس کے بعد ایک خاص قانون بنایا گیا اس کے بعد مقدمہ شروع ہوا پھر یہ لوگ جا کے جا ہو گئے وہ تین آدمی کون کون تھے آپ اور اکبر میں اور جنرل اکبر خان جی اور ایک برگدر لطیف ہیں ہمارے دوستے آنکو گاب فرمانے حفظ صاحب آپ پھر نظموں کی طرف پلٹتے ہیں پرانے جنب چھتی سے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے چھتی سے دور جو ہے اس سے پہلے کہ وہ تو کالج کا غنائیت کا ہے اس کے بعد آپ کی شاہری میں جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا آپ نے اس طرح کی عقایت کے زیرہ سے آگے کچھ آپ نے آپ کو یا اور طرح سوچا بغیرہ اب کچھ آپ کے نقاضوں کا خیال ہے کہ یہ آپ کے ہاں دو لہرے ہیں اور وہ دونوں بڑی واضح ہیں ایک تو غنائیت کی یا وہ اس کی جسے آپ کہتے ہیں ساگی گلخام اور دوسری لیلائے جو وطن ہے ان ان دونوں وہ کہیں آپ اس میں ملاب نہیں ہوتا یعنی دونوں الگ الگ چلتی ہیں کہ کچھ آپ کے نقاضوں کو کمان ہے کیا یہ صحیح ہے کہ یوں ہی چلتی ہے یہ واقعی آپ کی جو لیلائے وطن ہے وہ آپ کے لیے اہم ہے اور ساگی گلخام جو ہے وہ نسبتاً کاما ہے چونکہ وہ فرد کا مسئلہ ہے اور آپ اجتماعیت کی بات کرتے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی شروع شروع میں تو واقعی ہمیں ان کا جوڑ ملانا نہیں آیا تھا بعد میں اور وہ اس وجہ سے کہ شاید اس کا جذاب اپنی ذات میں اتنا نہیں تھا سیاست کا وہ اپری سی چیز تھی بعد میں جب اس سے شعوق بڑھتا گیا اور دلچسپی پڑھتی گئی تو اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی دوئی نہیں ہے اس میں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاعری میں آدمی اسی حد تک سیاست کو داخل کر سکتا ہے جس جس حد تک وہ سیاست اس کی اپنی ذات کا جذب ہو اگل وہ اس کی اپنی ذات کا جذب نہیں ہے اپنی ذات میں جذب نہیں ہوئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ دو چیزیں الگ لگ نظر آئیں گی اور جس حد تک وہ جذب ہوئی ہے اسی حد تک اس کو شاعری میں داخل کرنا چاہیے میں سواب کی خاطر یا میں لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر یا تبلیه کی خاطر شاعری میں اس کو ادافع کرنا ہو کچھ ایسا مناسب نہیں ہے اس لئے کہ پھر وہ موثر نہیں ہوتا میں اس لیے کہا کہ ابھی زندہ کا جکر کر رہے تھے تو زندہ کے بعد جو شاعری آپ کی نکلی اس میں اور پہلی شاعری میں جو اتنا نمائیہ فرق ہو گیا اس سے وہ جو آپ نے آپ نے آپ کو لکھ کیا وہ اس سے میں کہہ رہا تھا وہ صحیح ہے اس لیے کہ غالباً زندہ کے شاعری کے بعد یہ نسخہ آیا تھا یعنی زندہ کے زمانے کے بعد زندہ سے پہلے کچھ یہ ٹھیک طریقے سے آیا تھا اس لیے کہ تجربہ نہیں تھا زندہ میں رہے کہ کچھ تجربہ بھی ہوا مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ میرے لیے کوئی الگ چیز ہے یعنی ذاتی نسبات اور سیاسی خواہد جو ہیں یا سیاسی تجربہ جو ہے اس کے بعد میں اس میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا ہے اس لیے کہ وہ پھر اپنی ذات کا ہی قصہ ہو گیا تھا جیل خانے کی تجربے کی وجہ سے جیل خانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو مارکسی نقطہ نظر ہے عدب کا اور جس کے لیے وہ کمیٹڈ عدیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان معنی میں آپ تو یقین شہد نہیں رکھتے آپ کی بات صورت یہ ظاہر ہوتا ہے نہیں میں بالکل یقین لگتا ہوں اس میں لیکن اس حد تک کہ جس حد تک آج میں اس عقیدے کو یا اس نظریے کو اپنی ذات اور اپنے جذبات میں جذب کر سکے یہ نہیں ہے کہ عقیدہ تو اپنی جگہ مسلم تھیوری کے طور پر لیکن یہ ہے کہ اگر وہ عقیدہ جو ہے وہ دل و دماغ میں رچہ ہوا نہیں ہے تو پھر محل اس لیے کہ وہ عقیدہ صحیح ہے اس کے مطابق شاری کی جائے وہ بھی اپنی جگہ مفید چیز ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ کرتے ہیں میں ایک طریقے سے ان کا مدہ ہوں کہ بھی وہ لوگ محض عقیدے کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق شاری کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکسی نقطہ نظر نہیں ہے یہ صرف ان لوگوں کا نقطہ نظر ہے جو کہ مارکسزم کو بلکل میکینیکلی اپلائی کرتے ہیں اور جو کہ مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مارکسزم کا سب سے میری نظر میں سب سے مطبر مطور جو ہے جہاں تک عدد پہ پر لوگ وہ ایک ہنگری کے نقاد ہیں جن کا ابھی ابھی انتقال ہوا ہے لوکاش لوکاش جی وہ آپ ان کی کتابیں پڑھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مارکسی نقطہ نظر نہیں ہے کہ ہمیشہ مارکسزم کے قائد اس کو سامنے رکھ کے یا آپ کا جو اپنا سیاسی صورت حال ہے اس میں چند ایک کلیے قائم کر کے اس کا شعر بنا دینا جو ہے یہ مارکسی نقطہ نظر نہیں ہے وہ مگینیکس جو پہلے قائم ہوئی تھی مارکسی عدد کی دکھر ہاں وہ 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 آپ آج سے بیس تیس ورس پہلے کی بات ہے ان کو آپ اس کا کوئی قائل نہیں ہے کفتگو کے ذریعے بھی ہوتا ہے عام جو آدمی اختلاف رائے کرتا ہے یا اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اس سے بھی ہوتا ہے لیکن چونکہ شعری گفتگو کا اور لفظ کا میراج ہے اپنے تاثر کے اعتبار سے اس لیے ظاہر ہے کہ شعری میں تاثر جو ہے وہ اس کا انبلٹ حصہ ہے لیکن یہ خیال کہ میں اب لوگوں کو متاثر کرنے جا رہا ہوں اور مجھے کسی خاص نظریہ کی تبلیغ کرنی ہے یہ میرے خیال میں جن دو اپنے محبوب شعروں کا ذکر آپ نے کیا غالب کا اور حافظ کا ان کے ہاں شاید اس شدت سے نہیں ملتا ہے یہ بہت ہی بیسویں صدی کی ایجاد معلوم ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے شعری سے شعوری کام لینے کی کوشش شاید بزرگ شعروں نے کلاسیکل شعروں نے نہیں لی کیونکہ یہ نظریہ نیا ہے اس میں یہ آدمی دیکھتا ہے ان لوگوں کی طرف جو بیسویں شعری میں اس طرح کی شعری کے حق دار تھے اور جنہوں نے اس کا حق ادا کیا مثلاً ایلیٹ صاحب کہتے ہیں کہ میں مسیحیت کی تبلیغ نہیں کرتا لیکن چونکہ میں مسیحی ہوں اس لیے میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی ہونے کی واردات کیا ہے تو اس حد تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے تمام حصوں کو جن سے ان کی ذات بنی ہے اس کو شعر میں ڈھالتے ہیں تو اس میں مسیحیت چونکہ وہ جزو غالب ہے وہ بھی آئے گی لیکن یہ تبلیغی اور شعوری کوشش کہ میں کسی خاص نظریے کو اپنی شعری کے ذریعے سے مروج کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ کے ساتھ تک جائے سمجھ دیکھئے نا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ ملیا قائم کریں کہ ہمارے جو کلاسیکی شعرہ ہیں ان میں اس قسم کی کوئی کوئی انصل موجود نہیں ہے اور تو میں مجھے اس سے تیل کے اتفاق نہیں اس لیے کہ حافظ اور غالب بھی نہیں ہیں سادھی بھی تو شاعر تھے جو کہ خالص تبلیغی شاعر ہیں جنہوں نے اپنے اخلاقیات کو بہت خرصوتی سے شعر کا جمعہ پہنایا ہے اس پر اسی طرح سے ہمارے صوبیہ ہیں جن میں سے بہت شعر آپ کو سادزہ سے بھی جائیں گے جنہوں نے براہ راست اپنے نظریہ کا تبلیغ کی ہے یہ اس بات پہ میں آپ سے متفق ہوں شاعر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی نظریہ کی اس طریقے سے تبلیغ کرے جس طریقے سے کہ کوئی سیاستدان یا کوئی دوسرا مبلے کرتا ہے بلکہ جیسے آپ نے تھی اسیلیٹ کو تعلق کروایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مسیحیت کی تبلیغ نہیں کرتا لیکن اس کا سارا کلام جو ہے مسیحیت کی تبلیغ ہے بلکہ رومن کا تبلیغ سسم کی اور تبلیغ اس طریقے سے ہے کہ اس نے اپنی واردات بیان کی ہے جیسے کہ آپ نے کہا اسی طریقے سے میں بالکل متفق ہوں کہ شاعر کی تبلیغ کی صورت یہی ہے کہ جس چیز کی وہ تبلیغ کرتا ہے وہ اس کی اپنی واردات ہو میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ جس حد تک کوئی نظریہ کسی کی ذات کا حصہ نہیں بنتا اس حد تک اس نظریہ کوئی شاعری میں ٹھونسنا جو ہے وہ محصر بھی نہیں ہوتا اور غالبا جمالیت ادوار سے بھی غلط ہے لیکن اگر کوئی واردات یعنی اگر کوئی نظریہ آپ کی اپنی واردات بن جاتا ہے تو پھر اگر آپ اس کو شعر میں بیان کرتا ہے تبلیغ تو وہ ہے لیکن وہ تبلیغ ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں صحبت یا سیاست میں تبلیغ کی جاتی ہے تو مجھے کوئی آپ سے اختلاف نہیں ہے اس محصر بھی مقصد یہ تونی جائے ایک چیز پوچھنے کی جورت ہو رہی ہے آپ نے اپنی زندگی میں کے مختلف پہلو ہیں مثلا آپ معلم بھی رہے ہیں آپ صحافی بھی رہے ہیں آپ نے مضروروں کو بھی پڑھایا اگر جوڑنا یہ کی کا کام تھا فوج میں بھی رہے ہیں تو یہ مختلف محول تھے جس میں سے آپ گزرے ہیں تو ایک ذاتی ساتھ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان تمام محول میں سے کونسا محول آپ کو معلوم ہوا کہ بہت سازگار تھا کچھ آپ بتا سکتے ہیں تو انہوں نے بتایا زندہ کا محول بہت تخلیقی زبان زندہ کا محول تو خیر تخلیقی زبان وہ تو مجبوری تھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی پر اگر نظر دالی جائے تو سب سے خوشگوار اور سب سے بار آور جو زمانے گزرے ہیں شاعری کے اعتبار سے تو جو ہم نے ہمرسر میں مدرسی کی ایمیو کالیج ایمیو کالیج شاہ برس کچھ تو اس وجہ سے کہ مدرسی میں سمجھتا ہوں اتنا ہی تسلی بخش پیشہ ہے جتنا کہ جتنی کہ کوئی اور تخلیقی کام ہے گوشتو اپنے طلبہ سے جو کہ طلبہ کم تھے دو زیادہ تھے ہم نے نہ صرف ان کو سکھایا بلکہ ان سے بہت کوئی سیکھا بھی ایک حد تک جہاں تک شاعری کا تعلق ہے اور اپنی فرحت وہ تو زمانہ تو وہ تھا دوسرا زمانہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے طریقے سے جو اتنا ہی مدرسی بخش سمجھتا ہوں وہ جو چار پانچ برس ہم نے صحابت کیے وہ جب پاکستان ٹائمز کا جو اتدائی دور تھا سن سنتالی سے سن ایک آون تک وہ صحابت میں اپنا ایک اس قسم کا محنت اور قابلش اور تلاش کی وجہ سے اس میں اپنی طرح سے ایک طرح کی تسکین اور ایک طرح کی فرحت تھی وہ زمانہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر سیاست کا بھی تھوڑا بہت اس زمانے میں تھا دخل یہ دونوں زمانے میں سمجھتا ہوں جب آدمی سمجھتا ہے کہ اپنی ذات کی تکمیل میں ایک حد تک کامیابی حاصل ہوگی یہ دونوں زمانے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے حضور سے انتظار حسین صاحب آپ کو کچھ وہ مشہد فرمانے جاتے ہیں ملے گوھر سے دیکھ رہے ہیں اشاری کے بارے بہت حسین صاحب آپ کے جو احساب تک گفتگو ہے تو مجھے نیو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کے ایک دو پہلو اس میں سے بالکل غائب ہیں تو بیئے کچھ دو سوالات میرے ذہن میں ابر رہے ہیں ایک تو مجھے یہ اساس ہوا آپ کے بیانات سے کہ فیض صاحب بہت شروحی میں بالکل غائب ہو گئے تھے اور نابالک فیض کوئی تھا ہی نہیں لیکن جب آپ جیل کی زندگی آپ نے بیان کی اور آپ نے وہ تجربے اپنے بیان کیے کہ کبوتروں کے گردن کے رنگ اور پیپل کے پتوں کی رنگتیں تو پھر مجھے یہ اساس ہوا کہ شاید کوئی نابالک فیض بھی تھا جی تو یا تو یہ ہے کہ بچپن جو وہاں نکھی سکے وہ یہاں آکے دم ہوئے بچپن کی زندگی میں آپ کے کوئی اس قدم کے تجربے نہیں تھے یا یہ ہے کہ جیل میں جو آپ کو اس قدم کا تجربہ ہوا اس کے بچپن کے تجربوں سے کوئی رشتہ ملتا ہے اسی کے ساتھ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے جو اپنی شاعری کے سرچشمیں گناہ ہیں انسپریشن کے سرچشمیں تو اس میں ایک تو بچپن کی جو تجربے ہوتے ہیں آدمی کے ان کا بیان بالکل غیر ہے اسی کے ساتھ آخر شاعری کے علاوہ بھی تو ایک پوری دنیا ہے مصفری ہے موسیقی ہے فکشن ہے مذہبیات ہیں تو یہ سارا جو ہے رقبہ تجربے کا وہ عشق ہے بڑی بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ ابھی کسی دوست نے آپ کے عشقیات مطالب پر کوئی بات نہیں کیا یہ پوری یہ کائنات ہے جو آپ کی تندگی میں یقیناً ہوگی اس سے ہمیں روشناز کرائی ہے جی جی میں ارز کرتا ہوں ایک تبالغ ہونے کا سوال کیا نا وہ ایک حد تک صحیح ہے شاید ہم بلو ہم پر بہت اتدا میں تاریح ہو گیا تھا اس کی بجوہات میں بیان کرتا ہوں ایک بجے تو یہی ہے جیسا میں ارز کیا کہ ایک انہی جو میں ملتی تھی جیو خرچ کے طور پر ہر روز اس میں ہمارے دونوں بائی جو تھے چھوٹے اور بڑھے وہ تو مختلف قسم کے عشقیوں جو ہوتی ہیں بچپن کی لٹو لڑا لیے اور ملائی کی برف خالی اور وہ تو وہ کیا کرتے تھے ہم جا کے کتاب لیا آتے تھے اپنے ساتھی دکان سے اور ہم وہ کتاب پڑھا کرتے تھے اور یہ صحیح ہے کہ ہم نے بچپن میں سوائے ککٹ کھیلنے کے اور باقی جو لحم اللہ جس کا ہمیں آج تک دکھ ہے آج تک کہ وہ ہم اس میں شریک نہیں ہوئے تو وہ ایک قسم کی اس کی نشاندہ ہی کی ہے جس کی بعد میں کچھ تلافی ہوئی یعنی یہاں پہنچ کے لاہور میں محمد پورج میں جیسے آپ نے آشی کا ذکر کیا وہ عشق تو ہر کسی نے کیا ہے کچھ اس کی وجہ سے تلافی ہوئی کچھ اور تجربات اس قسم کے ایک تحیر جس کا میں نے ارز کیا تھا وہ ہمیں ہمیں بہت بچپن میں اس کا حساس ہوا جب ہم مٹرک میں تھے یا اس کے بعد بار بار یہ کیفیت تاریح ہوئی ہے کہ یکا یک دیکھا کہ دور ترہنگ بدل گیا ہے اور دنیا جو ہے وہ حالانکہ سامنے کی چیز جو اب بہت دور دکھائی دے رہی چیزیں نزدیک دکھائی رہے اترہ ترہ کی الیویونز یہ مجھے اس کی کیفیت ابھی تک یاد ہے کہ کرکٹ کھیر رہے ہیں اور یکا یک بجائے بال کو دیکھنے کے دور سے کئی روشنی نظر آئی ہے اور کئی نظر آیا ہے کلین برڈ ہو گئے کلین برڈ ہو گئے اب یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی لیکن ایک زمانے تک اس قسم کی کیفیت تاریح ہوتی رہی گیا یکا یک دیکھا کہ دنیا کا رنگی بدل گیا ہے دوب بجائے زرد ہونے کے ہنائی ہو گئی ہے اور کہیں دند ہے اور کہیں روشنی ہے اور اس قسم کی چیزیں وہ کیفیت آتی رہی ہیں جہاں تک دوسرے جو مزامین کا تعلق ہے علاوہ عدب کے اس میں موسیقی سے تو ہمیں شغف کالیج کا زمانہ پیدا ہو گیا تھا اس لیے کہ ہمارے سب سے قریبی دوست خاجہ خرشید انور جو کہ بڑے میوزک ڈریکٹر نے آج کل انہوں نے ہمیں موسیقی سے تھوڑا بہت تو خیر موسیقی سے کسی کو لگا ہوتا ہے لیکن باقاعدہ انہوں نے ہمیں اپنے حلقے میں داخل کیا یہ ٹیلریسٹ ہوا کرتے تھے جیل خانے سے نکل کے آئے تو یکا یک انہیں موسیقی کا دورہ پڑا اور انہوں نے آکے تو سوائے موسیقی میں غرق ہو گئے انہوں نے موسیقی سے عاشنا کیا اور وہ بھی مجھے پہلا تجربہ موسیقی کا ذہن سے کچھ اس کا اصف نہیں مجھے پہلی دفعہ ہم نے اپنے دوست رفیق عزنوی کو سنا اور ٹھومری کہا رہے تھے پی آرہا پی کی بولی نا بول بیلو کی ٹھومری اس سے یکا یک ہم کو پہلی دفعہ موسیقی کا احساس پیدا ہوا اس کے بعد پھر تھوڑی بہت ہم نے کوشش اقتصابی طور پر کوشش کی کہ اس کی اصرار رموز سمجھ میں آئیں پھر کئی دفعے یہ ہوا کہ عام طور سے گرمیوں کی شکٹیوں میں ہم ساتھ چلے جائے کرتے تھے پہاڑ پہ اور یہ گایا کرتے تھے ہم سنا کرتے تھے کچھ اس سے تو اس میدان سے تو ہمیں دلچسپی رہی ہے شروع سے مذہبیات کا میں عرض کر چکا ہوں کہ بسوں قرآن کا درس سنا عبیر میر سے پھر کالج کے زمانے میرا مضمون تھا ابھی اور ایم اے میں تو پرچائی ہوتا ہے قرآن اور حدیث کا جہل خانے میں اس کا یاد دوبارہ اس لے ہوا کہ جہل خانے میں کوئی کتاب باؤز کی اجازت نہیں تھی لیکن قرآن شریف کی جازت تھی چار مہینے تو البتہ زیادہ واسطہ رہا ہے اس لیے کہ ایک تو ہمارے عدب کا مہتی بیش قیمت حصہ ہے اور دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتبار سے صوفیاء جو تھے ان کا نقطہ نظر چونکہ معددت وجود کا نقطہ نظر ہے ایک حد تک میں سمجھتا ہوں وہ اپنے اعتبار سے مہتی کنسسٹنٹ اور مہتی سائنٹیفک یعنی اپنے اعتبار سے اس لوگ تھے دوسرے یہ کہ جو منافقتیں اور جو وزہ داریاں اور دنیا داریاں مولوی کے مذہب میں ہیں وہ ان کے مذہب میں نہیں ہیں اس وجہ سے ان سے تعلق کے خاطر بہت قریبی رہا ہے دوسرے جو میدان ہیں مصوری اور باقی فنون جو ہیں ان سے بالف ہونے کے بعد مختلف صورتوں میں باستہ رہا ہے کبھی آرڈ کانسل کی وجہ سے کبھی ہمارے دوستوں میں شامل ہیں بیشتر مصور کچھ مثال کے طور پر اس کی اعتداد چختائی صاحب سے ہوئی اس لیے کہ یہ جو صورتی صاحب کا حلقہ تھا اس میں وہ بھی شامل تھے تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں سے لگاؤ تو رہا ہے لیکن یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ کسی میں ہم کو اتنی مسیرت حاصل ہوئی کہ ہم اسے پوری طریقے سے اپنا سکتے یا اس پہ کوئی پورا بور حاصل کر سکتے البتہ تماشیبین کے اعتبار سے سبی فنون سے کسی نہ کسی حد تک حض اندوز بھی ہوئے ہیں اور استفادہ بھی کیا ہے اور شاعری میں اس کو ناخل بھی کیا ہے کسی حد تک میں یہ پوچھنے کی جتارت کروں گا کہ آپ نے فیشن بھی پڑھا ہوگا بچپن میں کون سا فیشن پڑھا پھر بالغ ہونے پسانہ آزاد پڑھا یہ چیزیں چونکہ اس کتاب دکان سے مل جاتی تھی لیکن یہ کام جو سری چھپ کرنے پڑھتے تھے زمانے میں ناول وغیرہ پڑھنا کوئی شریف آنا بات نہیں سمجھی جاتی تھی چنانچہ چھٹی ساتھویں جماعت تک تو ہم یہ پڑھتے رہے یعنی جن کو ہم اپنا کلاسیکی عدب کہتے ہیں نصر کا فکشن کا وہ تو ہم چھٹی ساتھویں آٹھویں جماعت تک وہ تو ہم قریب سب پڑھ چکے تھے پھر یہ ہوا کہ ہمارے جو والد کے گنشی تھے یعنی جو خزانچی بھی تھے اپنا جیب خرچ اور کتابوں ایک دن کسی بات پہ ان سے اختلاف رائے ہو گیا تو انہوں نے کہا اچھ ہم تمہاری شکایت کریں انہوں نے ہمارے اببا سے شکایت کر دی کہ ناول پڑھتے ہیں چنانچہ ہماری پیشی ہوئی انہوں نے کہا یہ ناول پڑھتے ہو کہ یہ یہ شاہر سرشاہر یہ یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن دیکھیں ناول پڑھنے کی بجائے انگریزی ناول پڑھنے چاہیے لیکن یہ انگریزی پڑھنے شکل اس کے بات انگریزی فکشن شکل ساب سے پہلے ڈیکنز پڑھا آرٹھویں جماعت آرٹھویں یا نمی جماعت پھر وہ زمانے میں چرچہ تھا رائیڈر ایگرڈ اور یہ رومنٹک ناول اور وہ کارنڈ ڈائل اور جسوسی کہانیاں وہ پڑھیں پھر کالیج میں آکھے تو چونکہ فکشن کا ایک پیپری تھا تو اس میں تو سارے یورپ کا جو فکشن ہے ٹار سٹائے سے لے کے آرڈی تک وہ پڑھ پری چنانچہ مجھے اس سے کافی شعب رہا ہے اور اب بھی ہے خاص طور سے تین چاہ جو بڑے خاص طور پیٹ میں سمجھ کہ میں نے بارہ دفعہ پڑھا دس دفعے تو پڑھا ہے وہ یہ درچسپی قائم ہے اب بھی قائم ہے ایک بات میں بزارش کرنا چاہوں گا کہ سنت آلیس کے بعد جب یہ پاکستان تصور پاکستانی اسی سے کچھ فرق آ گیا یا یا کیا پیدا ہو کہ بعض لوگ اس پر اکثر نکتہ چین ہوتے ہیں بحث کرتے ہیں کہ پاکستانی قومیت کا تصور ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرح نکلتا ہے بھئی اس پہ ہمارا کہنا تو کوئی سنت نہیں ہے اس لیے یہ سیاست جو ہیں بہتر جانتے ہیں ہم ذاتی طور سے یہ سمجھتے ہیں لائن تو آپ لوگ دینے والے آج ہم تو یہ کہ لائن ذاتی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں لکھوی چکھ ہوں اسے کہ سن سنت آلیس تک پاکستانی قوم تو کوئی نہیں تھی اس لیل پاکستانی ملک کوئی تھا کیونکہ ملک نہیں تھا اس لئے قوم بھی نہیں تھی اس وقت تو جو تصورات تھے پاکستان کے مسلمانوں کے وہ دو اسطلاحیں تھیں ایک تو ہندوستانی مسلمان جو کہ اپنے آپ کو علاق قوم کہتے تھے لیکن وہ اس میں تو ہندوستان پاکستان دونوں کے مسلمان شامل تھے پاکستانی قوم تو نہیں تھی اور دوسرے جس جس علاقے میں لوگ رہتے تھے وہ اپنے علاقے سے منصوب تھے یعنی پنجابی اور سندھی اور بلوچی اور پتھان پاکستانی قوم کی تو ظاہر کہ اس وقت تک تفلیق نہیں ہوئی تھی پاکستانی موجود نہیں تھی پاکستانی قوم پاکستانی قوم کوئی ایک قوم تو صدیوں میں یا کم از کم قرنوں میں اس کا اعتقاہ ہوتا ہے بنی بنائی قوم تو نہیں پیدا ہوتی تو پہلا کام یہ تھا کہ ہم اس قومیت کی کچھ تفسیر اس کی کوئی تعریف اس کا کوئی منزل اس کا کوئی راستہ مخدر کرتے لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم اور قصوں میں جا رہا ہے کہ مزارتوں میں اور حضارتوں میں اور حکومتیں بنانے میں اور حکومتیں توڑنے میں اور اس طرف نہ تو ہمارے اہل نظر نے زیادہ توجہ کی نہ اہل سیاست نے زیادہ توجہ کی نتیجہ یہ ہے کہ آج 27 28 مرس کے بعد ابھی تک یہ بحث چل رہی پاکستانی قومیت کیا ہے پاکستانی قومیت کیا نہیں ہے ہماری نظر میں تو پاکستانی قومیت بالکل واضح ہے یہ ایک بھی جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ پاکستان کی قوم ہیں آم ان میں پنجابی بھی ہیں اور زندی بھی ہیں اور بلوچی بھی ہیں اور اور لوگ بھی ہیں لیکن جو لوگ بستے ہیں وہ بھی آپ کی قوم ہے اب سوال یہ ہے کہ اس قوم کی جو مختلف اس کے تقسیمیں ہیں کبھی بلوچی ہیں زندی ہیں پنجابی ہیں پٹھان ہے وہ سے لوگ ہیں جن کی زبانیں مالاگڑا گئے ہیں جن کی رسم اور رواج میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے اس میں قومیت کا ایک بندہ ہوا ایک مکمل طریقے سے ایک احساس کس طریقے سے پیدا کیا جائے تو یہ لے سیاست کا کام ہے مرسوط میرے اپنے ذہن میں تو لکل واضح پاکستانی قوم ہے اس قوم کو منثبت کس طریقے سے کرنا ہے ان کو کس رستے پر چلانا ہے اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں اس سے جو میرے ذہن میں خیال آتا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم سن انیس سو پیسٹھ میں ہندوستان کے ساتھ بڑت آزما ہوئے تو بہت سے لوگوں نے اس سلسلے میں بہت سی باتیں کی ریڈیو سے احبارات سے اور سے اس سلسلے میں بات لوگوں نے کہنا ہے کہ آپ نے اپنی اوازے بعد کھل کئی سلسلے میں نہیں کہی تھی وہ معلوم نہیں کہی تو ہوگی ضرور لیکن وہ ہم تک شاید نہ پہنچی ہو بھائی بات یہ ہے کہ اول تو یہ جنگ جو تھی سن سٹھ کی یہ ہم نے تو نہیں کی تھی جی بلکل تھی ایو خانے کی تھی جی اس کے بعد جو سن ستر کی جنگ ہوئی وہ بھی ہم نے نہیں کی تو یا یا خانے کی تھی اس لیے یہ تو صحیح ہے کہ جنگ ہو جائے تو بھئی اپنے وطن کا دفاع تو لازم ہو جاتا ہے اس حد تک تو ہر کسی کو اپنے وطن کے دفاع کے لیے جس حد تک اسے بن پڑتا ہے اسے کچھ نموش کرنا ہی چاہیے اور چنانچہ اس میں ہم بھی شامل تھے سبھی لوگ شامل تھے لیکن مجھے چونکہ جنگ سے بنیادی طور پر خلاف تھا کہ یہ حالات اس قسم کے پیدا کیے گئے ہیں ادھر بھی ادھر بھی کہ وہاں بھی ناماکور لوگ ہیں اس قسم کے جنہوں نے کی اپنی کسی غرض سے یہ قصہ کڑا کیا ہے اور یہاں بھی کچھ کوتابین لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس قسم کی حالات پیدا کی ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے اختلاف تھا اس لیے ہم اس میں کیا کہتے ہیں سباہ اس کے کبھی اپنے وطن کی حفاظت کرو اس میں ہم شامل رہے ہیں مجھے کچھ ایسا احساس ہو رہا ہے کہ آپ دیکھئے دیر سے ہم نے کوئی یہاں بٹھایا ہوا تو آپ تھک بھی گئے ہیں اور یہ گویا اعجاز مٹالوی صاحب کا چیرہ مجھے بتا رہا ہے تو بچ چیرہ صاحب میرا خیال ہے بار عاموں کا کچھ بیان ہو جائے آپ اتنے بڑے شاعر ہیں آپ کو ہم نے آج شام گھیر رکھا ہے تو شیر کی گفتگو کچھ میرے خیال میں کم ہوئی بہت کم ہوئی میں نے سن رکھا ہے کہ آپ کی مشہور نظم جس کا عنوان تنہائی ہے اس زمانے کی یادگار ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت خوشکوار زمانہ ہے آپ کی زندگی میں عمرہ سر میں مولمی کا زمانہ تو اس کے بارے میں سنا گیا ہے جو آپ کی اپنی بتائی ہوئی روایت سے وابستہ کیا جاتا ہے کہ اس نظم کا پہلا مصرہ دراصل تھرڈ کلاس کے یا انٹر کلاس کے کسی ڈبے میں آپ پر وارد ہوا تھا جو ٹھس ٹھس بھرا ہوا تھا اور کوئی شخص آتا تھا تو اندر کے مسافروں کی طبیعت گراں ہو جاتی تھی کہ اب یہ بھی اس ڈبے میں گز جائے گا جس کی منظر میں آپ پر یہ مصرہ وارد ہوا کہ پھر کوئی آیا دل ازار نہیں کوئی نہیں اگر یہ روایت درست ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نظم جس طرح شاعر کے ذہن میں جنم لیتی ہے اس کا ایک اپنا میکینکس ہوتے ہیں اس کا ایک اپنا ڈائنیمک پروسس ہوتا ہے اور کوئی لازم نہیں کہ نظم جب شروع ہو اور جہاں ختم ہو تو جو دائرہ وہ گھیرے اور جو رکبہ واردات ہو جو فریز میں مستحار لے رہا ہوں ناغی صاحب سے وہ کدھر کو نکل جائے اس واسطے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی بیشتر نظمیں سیاسی نظمیں جن کو کہا جاتا ہے یہ جن میں عشق کا یعنی کسی محبوبہ کے عشق کا ذکر کم ہے بلکہ اپنے سماجی شعور کا احساس زیادہ ہے ان نظموں کا تار و پوت کس طرح آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا رہا ہے یہ اس کا کوئی ایک صورت تو نہیں ہے ہمتا ہوں سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں نظم کے طور پر ایک تو جیل خانے کی نظم ہے اس میں تظاہر ہے کہ سب سے زیادہ مضبون جو ذہن پر تاریخ تھا وہ تو جیل خانہ تھا اور اس جیل خانے سے اتدار کسی نظم کی یوں ہی مثال کے طور سے کہ نظم میں یہ اس کا کوئی ایک صورت تو نہیں ہے ہمتا ہوں سے ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک تو جیل خانے کی نظم ہے اس میں تظاہر ہے کہ سب سے زیادہ مضبون جو ذہن پر تاریخ تھا وہ تو جیل خانہ تھا اور اس جیل خانے سے اتدار کسی نظم کی یوں ہی مثال کے طور سے کہ نصار مہتری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں اتنی بات سب سے پہلے وارد ہوئی اس کے بعد سوچتے رہے کہ اب اس سے آگے کیا پیٹرن کیا بنے گا وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک کچھ موفم سا کوئی بیچانی سی ذہن میں پیدا ہوتی ہے اس کے بعد کبھی ایک مصرہات میں آ گیا کبھی ایک دھن ذہن میں آ گئی کبھی ایک ترکیب ذہن میں آئی پھر اس کے گرداد بھی برنا شروع کرتا ہے اور جیسے 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 آپ نے کہا ہے کہ بعض آپ یہ تو کبھی نہیں ہوتا کہ ذہن کا وہ پورا نقشہ جو ہے وہ ایک ہی بار ذہن میں آ جائے ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ اس کا پیٹرن کرسٹلائز ہوتا ہے پہلے یہ شعوری پروسس ہے ہاں وہ ایک طریقے سے شعوری پروسس ہے اور اس میں آپ نے دو تین چار طرح سے اس کو لکھا یعنی ایک مصرہ لکھا دوسرا مصرہ لکھا تو غزل تو خیر ایک بندی ہوئی چیز ہے نا وہ اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے نظم کی بات ہو رہی ہے غزل میں تو ایسی کوئی دقت پیش نہیں آتی اس لیے کہ وہ تو ہاں اس میں تو خافی کی بات ہے نا نظم میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کئی بار یوں ہوتا ہے کہ آپ نے بہت سے مصرے لکھے کبھی ان کا ایک ڈانچہ بنایا کوئی دوسرا ڈانچہ بنایا اور پھر جب ایک ڈانچہ بن گیا اس کا یعنی ایک بند کی صورت میں ہو یا ایک تسلسل کی صورت میں ہو اس کے بعد پھر وہ مضمون کی حدود جو ہیں وہ ایک طریقے سے متعین ہوتی ہیں اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مضمون آپ نے متعین کیا ہے وہ لکھتے لکھتے وہ کئی دفعے ایک دفعے نہیں دو تین دفعے وہ بدل گیا ہے اس لیے کہ جو آپ نے ذہن میں سمجھا تھا کہ بھی یوں لکھا جائے تو یہ ٹھیک ہے لیکن بعد میں دیکھا کہ بھی وہ اس کا میچنگ نہیں ہوتا ہے باقی چیز کے ساتھ یا یہ ہے کہ کسی مصرے کا فوکسنگ ٹھیک نہیں ہوا ہے اور پھر وہ مضمون جو ہے وہ ساتھ ساتھ بدلتا رہا تھا ایک ویگ طریقے سے تو ہوتا ہے ذہن میں کبھی اس یہ ہے موضوع لیکن اس کی جو آخری صورت بنتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے الفاتح کے ساتھ ساتھ اس لیے کہ الفاظ اپنا ایک حد تک خود مختار بھی ہوتے ہیں ہم اور اپنے اختیار سے نکل بھی جاتے ہیں اور پھر وہ متعین کر دیتے ہیں بھی یہ مضمون کس طریقے سے ادا ہوگا یعنی وہ وہ تو رافٹ رافٹ ہوتا ہے اس کو بھی قید اپس راجلہ پڑھ پڑھتا ہے فیر صاحب آپ نے اپنی شاعری کی ابتداء میں اور شاعری کے اکثر ادوار میں انسانی آزادی پر بہت زور دیا آزادی خیال اور اظہادی اظہار پر لیکن ادھر گزشتا تیس چالیس برس میں دنیا میں جو مختلف نظام آئے اور جنہوں نے اپنا سکتہ جمعیا اور خود وہ جو اپنے آپ کو ڈیموکرسیز کہتے تھے اور وہ جو اپنے آپ کو ایکنومک ڈیموکرسیز کہتے تھے دونوں کے ہاں فرد کی آزادی پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگتی چلی گئی اور دونوں نظاموں میں آزادی کا تصور جو تھا اس میں کمی ہوتی چلی گئی یعنی فرد کی آزادی پر تو اس سے آپ کے ہاں ایک تو مجھے اس کا احساس نہیں ملتا آپ کی شاعری میں کہ یہ آپ کے لیے کوئی تکلیف دے امر ہوا ہو کہ چالیس برس میں یہ جو آپ کا آزادی کا کی جو ایک ڈریم تھی جو خواب تھا آپ کا تمام انسانوں کی آزادی کا اس میں ہوا یہ کہ ملکوں کو سیاسی آزادیاں تو ملی لیکن کوئی ایسا معاشرہ جو آپ کے شاعرانہ خوابوں کے قریب آتا ہو وجود میں نہیں آیا بلکہ زیادہ سے زیادہ پابندیاں فرد پر لگتی چلی گی اس کوئی کرب کا اظہار آپ کی شاعری میں مجھے نہیں ملتا میں تو سمجھتا ہوں بیشتہ شاعری تو ہماری رونے دونہ ہی میں گزری ہے مختلف اسی قسم کے مضامین کے بارے میں تو کرب کا احساس تو ہونا چاہیے باقی یہ ہے کہ اس کو کسی کوئی مثال بنا کے یا بہت کانکریٹلی ظاہر ہے ہم نے نہیں لکھا لکھا بھی ہے ایک کا جگہ لیکن بیشتر اپنی ملک کے بارے میں لکھا ہے دوسرے ممالکوں دوسرے ممالک کے بارے میں ہم نے اس سے کوئی زیادہ بیعت نہیں کی لیکن مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ بزرشتہ چالیس برس میں فرد پر پابندیاں پہلے سے پڑ گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پابندیاں گھٹ گئی ہیں وہ اس طریقے سے کہ آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے اپنا ملک لے لیجائے کوئی بھی ملک لے لیجائے کہ پابندی کا سوال تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ انسان کے ذہن میں سب سے پہلے اس کی تربیت اتنی ہو کہ اسے پابندی کا احساس ہو اب جو معاشرے ہمارے سامنے ہیں خاصتہ اس سے ہماری قسم کے معاشرے جس میں اکثریت جو ہے لوگوں کی جن کی نہ کوئی اتدائی تعلیم ہے جن کو نہ کوئی قسم کا شعور ہے انہیں تو پابندی کا کوئی احساس ہو گئی نہیں اس لیے کہ سب سے پہلے تو ان کی تربیت اتنی ہونی چاہیے ان کے پاس ذہنی اور مادی سہولتیں اتنی ہونی چاہیے کہ وہ کسی پابندی کا احساس ان میں پیدا ہو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ چالیس ورس میں انسانی شعور میں بہت بڑی ترقی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ یہ جن معاشروں آپ ذکر کرتے ہیں یعنی ان کو آپ اکنامے کے جو موریتیں کہتے ہیں ان میں کم از کم یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کے ذہن میں ایک ریسی قسم کی روشنی نہیں تھی اس وجہ سے کہ ان کے مادی حالات اس قسم کے تھے ان کو تعلیم کے وجہ سے دوسری سہولتوں کے وجہ سے اتنا شعور پیدا ہوا ہے کہ وہ اب سے پہلے کی نسبت بہت زیادہ بہت شعور انسان ہے جو بجائے خود ایک طرح سے ازادی کی ایک صورت ہے کہ جہالت اور تمہامات اور اس قسم کی جو بندشیں پہلے سے آئے تین لوگوں پر ان سے ایک طریقے سے انہیں چھوٹکارہ ملا ہے ہم جب پابندی کی بات سوچتے ہیں تو ہم اپنے طبقے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت چھوٹے سا طبقہ ہے مارا بینے خوشحال لوگوں کا اور تعلیمیافتہ لوگوں کا اور یہ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں پہ آپ کا خیال غالباً درست ہے کہ پابندیاں پہلے سے پڑ گئی ہیں اور وہ مختلف معاشروں نے جیسے جیسے کہ ان کا اپنا کوئی بھی مقصد یا مطمئے نظر ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ کیا ہے کہ چند انسانوں کی آہ آزادی جو ہے وہ زیادہ بیش قیمت چیز ہے یا کہ جو اکثریت ہے اس کی جو بنیادی غلامی ہے اس سے چھڑکارہ پانا ان کا زیادہ ضروری ہے یہ اپنا نقطہ نظر ہے ہم جب آپ بندی کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے جیسے لوگ جو ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں جو ایک طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے اس لیے ہمیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنے چاہیے کہ جن لوگوں کو سیاسی آزادی میسر ہوئی ہے یا جن لوگوں کو اکنامک سہولت ہے میسر ہوئی ہیں ان پہ کتنے بند ہیں جو کٹ گئے ہیں اور کتنی غلامی ہے جس سے انہوں نے چھڑکارہ حاصل کر لیا ہے مثالی معاشرہ تو بھی دنیا میں پیدا ہوا نہیں اس سے مجھے اتفاق ہے کہ اس وقت تک دنیا میں کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم کہہ سکیں کہ یہ ایسا مثالی معاشرہ ہے کہ اس میں دنیوی اور مادی سہولتوں کے ساتھ ساتھ ذہنی آزادی کی بھی مکمل سہولتیں میسر ہیں وہ تو شاید کبھی بھی نہ ہو اس لیے کہ جیسا اقبال نگاہ تھا کہ وہ چیز نام ہے جس کا جہاں میں آزادی سنی ضرور ہے دیکھی کہی نہیں میں نے اندی ابسٹرکٹ جی میں دراصل کسی یعنی کلاس کی آزادی کی طرف خاص اشارہ نہیں کر رہا تھا کہ کسی اقتصادی کلاس کو طبقے کو آزادی ملی یا نہ ملی میرے ذہن میں طرز اظہار اور اظہار کے حق پر جو پابندی ہے اس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ جو معاشرے بھی گزشتہ چالیس برس میں پنپے وجود میں آئے ان میں اگر عدیب کو جس کو ہم لکھنے والا کہتے ہیں اگر اس کے حق سے معلوم کیا جائے تو یہ کسی کلاس کی پابندی اور آزادی کا ذکر نہیں ہے یہ ایک بنیادی آزادی کا ذکر ہے کہ جب آپ کسی شخص سے کہیں کہ آپ اس معاشرے میں جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کا ہم حق آپ کو نہیں لیتے ہیں میں سمجھ گیا یہ یہ بلکل طبقاتی بات ہے یہ بنیادی بات نہیں ہے اس لیے کہ جب تک طبقاتی نظام قائم ہے اس وقت تک جو بھی کوئی شخص ہے وہ کسی نہ کسی طبقے کی نمائندگی کرے گا وہ اپنے آپ کو بلکل غیر طبقاتی کیوں نہ کہے لیکن اس سے کسی نہ کسی طبقے کے حق میں اور کسی نہ کسی طبقے کے مخائلت میں کوئی نہ کوئی بات نکلے گی ضرور اور جو طبقہ بھی برسر اقتدار ہوگا وہ اس حد تک اس کو اجازت دے گا جس حد تک کہ اس کے طبقے کے بقا پر یا اس کی وجود پر آنچ نہیں آتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جسے آپ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو حق ہونا چاہیے کہ جو اس کا نشہ ہے کہے وہ بنیادی حق اس کو اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ دنیا میں کوئی طبقات نہیں رہیں گے بلکہ جب یوں کہنا چاہیے تو جب دنیا میں ریاست ہی نہیں رہے گی جب اپریٹس آف فور سے ختم ہو جائے کہ وہ شاید کبھی سو سال کے بعد دو سو سال کے بعد کوئی ایسی صورت پیدا ہو جب تک یہ نہیں ہے اس وقت تک تو کوئی نہ کوئی گروہ کوئی نہ کوئی طبقہ برسر اقتدار ہوگا اور جو بھی برسر اقتدار ہوگا وہ اپنے طبقے کے خلاف ایک حد تک تو مان لے گا کہ اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اس حد سے آگے جانے کی ہم تمہیں اجازت اس لیے نہیں دیتے کہ ہماری ریاستی اسی بنیاد پر قائم ہے کہ بھی ہم کو یہ نظام جو ہے یہ قائم رکھنا ہے تو یہ حصولی طور سے تو ٹھیک جو آپ کہتے ہیں میں مانتا ہوں لیکن عملی طور سے اس کی کوئی صورت میں ذہن مانتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ایک صورت اس کی اور بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے خاص مخصوص ماحول میں ہمارے مخصوص عدبی ماحول میں موجود ہے وہ شاید غزل کی زبان اور غزل کا شورٹ ہینڈ ہے مثلا آپ کی زندگی میں کچھ عرصے ایسے آتے ہیں جب آپ سرکاری ملازم تھے آپ کی کرنیلی اور میجری کا زمانہ ہے پھر اور آپ نے بہت عہدے حاصل کیے جہاں آپ کسی سرکار کے ملازم تھے اور میں نے جستا جستا ہے کوئی خصوصیت سے آپ کے کلام کا مطالعہ نہیں کیا لیکن وہ زمانے جب آپ سرکاری ملازمت میں تھے اور وہ زمانے جب آپ سرکاری ملازمت میں نہیں تھے دونوں میں آپ کی نظموں میں جو اس زمانے میں کہیں گئی کوئی امتیاز نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ جو بات کہنا چاہتے تھے اس کے لیے آپ کو غزل کا یا غزلیہ زبان کا چاہے آپ وہ نظم میں استعمال کریں گے شارٹ ہینڈ مجسر تھا اور وہ ایک شارٹ ہینڈ ایسا ہے کہ آدمی بات اس طرح کر سکتا ہے کہ سام بھی مر جاتا ہے اور لاتھی بھی نہیں ٹھوٹی یہ اردو شاید اور زبانوں میں بھی ہو لیکن میں اردو زبان کے محابر ایوریڈیم کی بنا پر اس بات کے کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اس زبان میں ایک ایسی لچک مہدین ہے تو اگر یہ نسخہ ان کو آتا ہو جو لوگوں کو اردو کیا جاتا ہے رواب اشارہ کرتے ہیں تو شاید ان کی نجات کی کوئی صورت ہو سکتا ہے نصر میں شاید یہ نسخہ میسر نہیں ہو سکتا ہے صحیح آپ صحیح کہتے ہیں یہ واقعی اردو اور فارسی دو زبانیں ایسی ہیں جن میں یہ نسخہ استعمال اور میں سمجھتا ہوں کہ غزل غالبا ایجادی اسی لیے کی گئی تھی کہ جو چیز آدمی کسی اور طریقے سے نہیں کہہ سکتا وہ غزل کی زبان میں کہہ سکے ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ امیر اور شیخ اور مولوی اور ہر کسی کے خلاف اس قرآن پیوڑل زمانے میں لوگ اس قسم کی شاعری کر سکتے وہ یہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ غزل کی اور ماری اردو اور فارسی شاعری کی یہ بڑی خوبی ہے اور ایک بہت بڑی آسائش انہوں نے مجسر کی ہے کہ لوگ اس طرح گفتگو کر سکتے ہیں ان نصر میں یہ مشکل ہے اور غالباً دوسری زبانوں میں مشکل ہے اسی وجہ سے اگر وہ لوگ یہاں آئے ہوتے تو غالباً وہ بچ جاتے ہیں ملو بھائی آپ کچھ کہنے لئے فیر صاحب بٹالی صاحب شکر گزار رہا ہے کہ انہوں نے عام کا ذکر کیا اور عام کی باتیں ہوئیں میں ذرا گٹھلی کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ ایڈیٹر رہے ہیں پاکستان ٹائم کے اور اس زمانے کے پاکستان ٹائم کو ایک صند دی گئی تھی انٹرنیشنل فورم سے تو اس کے بعد بھی اگرچہ آپ جنرلسٹ نہیں رہے لیکن جنرلزم سے آپ کا قلق رہا ہے ایڈیٹر تو اس کے بعد کے جنرلزم کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ پڑھتے رہے ہیں اخوارات اس کے بعد کے اخوارات کے بارے میں کچھ بتائیں بھئی یہ کیوں پوچھتے ہو بھائی ابی سے اس کا ذواب تو بھائی کو دینا چاہیے اس کا ذواب تو آبی کو دینا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو باتیں ہوئی ہیں اخوارات نویسی میں جی پہلی بات تو یہ تھی کہ اخوار لوگ نکالتے تھے کسی نہ کسی نظریہ کی ترویج کے لیے کسی سیاسی عقیدے ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اخوار نویسی اس زمانے تک تجارت نہیں بنی تھی بعد میں ہوا یہ ہے کہ ایک تو لوگوں نے یہ دریافت کر لیا کبھی اخوار نویسی سے پیسے بھی بن سکتے ہیں اس لیے کچھ تو یہ ہوا کہ تجارت ہو گئی دوسرے یہ ہوا کہ عیوب خان صاحب نے جب یہ پاکستان ٹائمز وہ حالہ ضبط کیے تو کچھ تو لوگوں کے دل دہل گئے کہ آپ پاکستان ٹائمز سے ہوا ہے تو کھالا مارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے وہ جس قسم کی لوگوں کے ذہن میں اس وقت تک ایک تصور تھا کہ جو ہم لکھے ہیں تو اگر ہم کوئی خلاف قانون بات نہیں کلتے تو ہم پہ کوئی آنس نہیں ڈالے گا وہ فوجی حکومتوں کے آنے کے بعد وہ جو ایک طرح کا تحفظ کا حساس تھا وہ ختم ہو گیا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ دھپکے ڈکھنے لگے تیسی بات یہ ہوئی ایک تو تجارت کی بات ہوئی دوسرے یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کا ڈر بیٹھ گیا لوگوں کے دل میں اور تیسی بات یہ ہوئی کہ ایک اپنی جو پرائیڈ آف پروفیشن جس کو کہتے ہیں کہ بھی جیسے اچھی غزر لکھ لی تو نہ صرف یہ کہ لوگ دعا دیتے ہیں بلکہ اپنے دل کو ایک تسکین ہوتی ہے اور ایک فرط محسوس ہوتی ہے کہ بھی آج یہ جو اپنے شعر نکالا ہے یہ جو نظم لکھی ہے یہ اچھی ہے تو بعد میں یہ ہوا کہ اس وقت تک تو یہ تھا ایک طریقے کا مسابقہ اور مقابلہ ہوتا تھا کہ بھی آج کس نے کونسی ایسی خبر نکالی ہے جو دوسرے احوار میں نہیں ہے یا کونسا ایسا اداریہ لکھا ہے جو کہ دوسرے احوار سے پڑھیا ہے وہ زمانے تک تھا جب تک کہ لوگ اس کو بالکل تنخواہ دار نہیں ہوئے تھے بلکہ کچھ تھوڑا بہت اس میں فن کا پہلو بھی تھا بعد میں یہ ہوا کہ نیشنل پریس ٹرس بن گیا اور اس قسم کے اخبارات جو تھے کچھ تجارتی اخبارات ہو گئے بجوعات پیدا ہوئیں کہ لوگوں نے اس میں جو اپنے فن کے لیے جو کابش لوگ کیا کرتے تھے وہ لوگوں نے چھوڑ دی ہاں بس وہی بات پراموش کرتے ہیں نشکالی بات ہو گئی اچھا فیس صاحب ایک میں چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو عام طور پر جو شوہرہ کسی نظریہ کے تابعے شہر کہتے ہیں مثلا جسے اللہم اقبال ہیں ان کے ہاتھ چھوٹے موٹے ننے منے جو انسانی جذبے ہیں ان کا شہر ذرا نہیں ملتا افاقی اور کائناتی باتیں بہت ملتی تو آپ نے جب آپ کا اولی دور ختم ہوا دوسرا دور شروع ہوا جس میں آپ نظریات کو اپنے پھیلا رہے تھے تو کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ کوئی چھوڑی سی بات آپ اپنی ذاتی کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو کہیے دونوں میں فرق کیا ہی نہیں کبھی تو سمجھتے ہیں کہ جو دل پر بارے دو جو دل پر گزرتی یا لقم کرتے رہیں گے اگر سیاست بارے دوئی تو ہم نے سیاست کے شہر لگ دی اگر عاشقی بارے دوئی تو وہ بات کر دی اگر اور کوئی چیز بھری لگی صبح اچھی لگی شام اچھی لگی رات اچھی لگی تو اس میں ہم نے خواب خواب اس میں سیاست چھوڑنے کی کوشش نہیں کی جس حد تک جو بات ذہن پر بارے دوئی اس حد تک اس کا ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصل میں ہم اتنے بڑے شاعر نہیں ہیں جتنے کہ علامہ اقبال تھے اس لیے کہ وہ تو مربوط شاعر ہی کرتے ہیں نا شروع سے آخر تک ایک بندی ہوئی چیز ہے ہمارے جیسے شاعر ہیں وہ تو اس قسم کا کوئی فلسفہ اس قسم کی کوئی بڑے مہت عظیم پورا نظریہ سامنے رکھ کے شعر نہیں کہتے اپنے جو نظریہ ہیں وہ جس حد تک شعر بنا وہ شعر بنا اگر وہ شعر نہیں بنا تو انہیں اس کو نہیں لکھا اور اگر کسی اور چیز پر شعر بن گیا تو انہیں وہ شعر لکھ دیا جسی وجہ سے شاید ہمارا مقام ان شہرہ میں نہیں ہے انتظار صاحب کی بات جو عشق والی تھی اس کی وضاحت میں بھی دور سے خواہ جو نے کہا تھا وہ تشنا سبجیکٹ رہ گیا بہت بھائی عشق تو ذاتی چیز ہے اس کی تشہیر کیا ہم خائل نہیں ہے اس کو ہم آنے پر شہوا دیئے اس کو ہم والگریٹی سمجھتے ہیں بھائی جو لکھنا تھا ہم نے شعر میں لکھ دیا اس میں پڑھ دو لیکن آپ کے شعروں کے ساتھ ایک دکت یہ ہوئی ہے کہ ہماری جو تربیت جس طرح ہوئی ہے کہ ہمیشہ اس میں سے کوئی نظریہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں بھائی وہ نظریہ جس حد تک ہے اس حد تک ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہے اس سے ہم نے کبھی نحراب نہیں کیا اسے کبھی انکار نہیں کیا لیکن نظریہ کہ یہ معنی نہیں ہے کہ اگر آدمی کو کوئی صبح اچھی لگی ہے تو صبح کے ساتھ آدمی ضرور اس کو استعراب بنا کے اس کو سیاست میں لے آئے اس کے امکائل نہیں ہے اب باقی صاحب اس کا مطلب یہ ہو کہ اب انہیں مقصدیت کے دکائل ہیں کہ شاعر کے بیش نظر لکھنے میں کوئی معاشرہ کوئی ویلیو ہوتی ہے اور دوسرا وہ کنسسٹنٹلی سوچتے ہیں بلکہ صحیح ٹھیک وہ ماں نظریہ بھی ہوتا ہے اور کنسسٹنٹلی سوچتا بھی ہے لیکن جو کائنات ہے آپ کے اس میں ہر چیز جو ہے اس پہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید اگر آپ اخیر تک جائیں تو کسی نہ کسی طریقے سے مطلق ہو جائے نظریہ سے لیکن اس آدمی کو دیکھنا یہ چاہیے کہ حقیقت جو ہے اس میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے اس کو آپ بیان کیجئے اپنے نظریہ سے بیان کیجئے یقینا لیکن اس کو توڑ مروڑ کے اور نظریہ کے بیچ میں اس کو ٹونسنے کیا ایک بات تو یہ رہتی ہے کہ یہ اہم اور غیر اہم معاملات یا تجربات کا چناؤں کا ہے کہ ایک شاعر کس اپنی تجربے کو اہم سمجھتا ہے چھوٹی چھوٹی اپنی خوشیوں کو یا اپنے اردکر جو بہت سے انسانوں کا تجربات یا مسائج یا معاملات ہیں تو شاعر کے مرتبے کا تائینت اسی سے کیا جاتا ہے بلکل صحیح وہ تو میں نے پہلی ارز کر دیا تھا کہ جب شروع شروع میں جب اپنا شاعری شروع کی تھی تو اپنی ذات کے علاوہ کچھ چیز نظرے نہیں آتی تھی اور اس لیے وہ شاعری جو ہے اس وہ اتنی ستیسی چیز ہے کیونکہ جو کچھ انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ اندر سے تو کچھ نہیں آتا سب کچھ باہری سے آتا ہے سب محسوسات جو ہیں وہ تو باہر کی دنیا سے آتے ہیں آدمی اندر سے جگالی کر کے تو کچھ نہیں نکال سکتا سب کچھ باہری سے وارد ہوتا ہے اور جس حد تک آپ کی نظر باہر کی دنیا پر وسیح ہوگی اسی حد تک آپ کے اندر کا خزینہ جو ہے وہ بھی اسی حد تک وسیح ہوگا اور عام او غیرہ ام کی بات ملکل صحیح ہے آپ نے کہا کہہ یہ ہے کہ اہمیت او غیر اہمیت کا میعار یہی ہے کہ کس حد تک جو بھی تجربہ آپ نے بیان کیا ہے کس حد تک وہ آپ کا خالص ذاتی تجربہ ہے اور کس حد تک اس میں ایک وسیع حلقہ اس میں شامل ہے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے جو غالب نے کہا کہ دیکھئے تخریر کی لذت یہ بھی میرے دل میں ہے تو اگر آپ صرف اپنی دل کی بات کریں گے تو دوسرے دل کے دل میں کہاں تک پہنچے گی وہ تو اس تک جب ہی پہنچے گی اگر اس کے دل میں بھی تو وہ تو صحیح ہے ایک فیصل اور آخر سوال جو نئی طرف سے ہے وہ نئی شاعری کے بارے میں ہے یہ جیسا تو آپ جانتے ہیں کہ سن اٹھاون کے لگ بہت 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 سے نئے شوراں نے لکھنا شروع کیا اور میں نخلاب تک بھی لکھ رہے ہیں بہت سے شہری مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں تو وہ شوراں کی یہ نسل تجربات کے اعتبار سے زبان و بیان استعار علامتوں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو شیری کائنات ہے وہ ماں قبل کی نسل سے مختلف ہے اور جن شیری قدروں میں اور حرمتوں میں ماں قبل کی نسل یعنی ترقیب صد شوراں اور میرا جی اور ان کے رفاقائقات جو وہ شاعری جو سنتالیس کے قریب جو اس کے بعد لکھی جاتی نہیں اس سے مختلف ہے صحیح؟ آپ اس سے مختلف؟ میں سمجھتا ہوں کہ مختلف تو ضرور ہے ایک حد تک لیکن میں نے مجھے یہ دعویٰ تو نہیں ہے کہ میں نے سب جدید شہران کا کلام دیکھا ہے لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کے ہاتھ میں اس دور کے لیے جو لیڈیم وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں نا جیسے علامہ اقبال نے اپنے دور کے لیے ایک ایڈیم پیدا کیا غالب نے اپنے دور کے لیے ایک ایڈیم پیدا کیا تھا جو پہلے نہیں تھا غالب سے پہلے کی غزل کا غالب سے مقابلہ کریں تو آپ کو صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ اس نے نہ صرف زبان نہ صرف خیال نہ صرف تجربات نہ صرف جذبات بلکہ ایک پوری لغت شاعری کی نئی بنائی ہے جو کہ اس زمانے کی ترجمان تھی اسی طریقے سے علامہ اقبال ایک اپنی ایک لغت ایجاد کی جو کا بہت حد تک پہلے کی شاعری سے بلکل مختلف ہے کچھ بہت چھوٹے بیمانے پہ ہم لوگوں نے یہ کیا کوشش شروع ہوئے گا وہ ہمارے دور کا ایڈیم تھا آج کل کے دور کا ایڈیم جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے اور اگر یہ لوگ تجربے کر رہے ہیں تو بہت اچھی باتیں کرنے چاہیے ہیں صاحب نے ایک بات تو محسوس کی ہوگی کہ ہماری شاعری میں یعنی کلاسیکی شاعری میں یا بعد میں جو بیسویں صدی میں لکھی گئی یا چھتیس کے بعد وہاں ایک آپ کو احتمام شاعری میں نظر آتا ہے کہ اس میں خنائیت ہونے چاہیے ایک تمتراک ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ شعرات جو لکھ رہے ہیں کہ ان کے یہاں انٹی پویٹری کا کوئی رجوع نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو میں سمار کرنا چاہتے ہیں جو بطور رسم ہمارے شعرات استعمال کرتے ہیں اور اس طرح وہ شاعری کو زندگی یا ایکسپریشن کے قریب تر لانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی نیت تو نیک ہے میں جانتا ہوں لیکن مصبار کرنے کے بعد عمارت نہیں تو بنانی پڑے گی نا اور شاعری کی عمارت جو ہے وہ تو بغیر اعتمام کو نہیں پیدا ہوتی اس میں آپ ایک اعتمام کو چھوڑ دیجئے آپ دوسرا اعتمام کر لیجئے لیکن اس میں اعتمام تو بھر صورت کرنا پڑے گا اب وہ اعتمام آپ کس طریقے سے کریں گے مختلف لوگ تجربے کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں سے کوئی بڑا شاعر نکلے گا ان میں سے تو وہ اس کا نئی عمارت کا اعتمام جو ہے اور اس کی شکل و صورت وہ متعین کرے گا اور پھر اگلے دس بارہ برس جو ہیں وہ سب لوگ اسی ایڈیوں میں لکھنے لیں گے اس کے بعد پھر حالات بدلیں گے تو پھر لوگ کہیں گے یہ بسمار کرو اس کو بسمار کرو یہ تو ایک خدرتی بات ہے بیسا آپ نے آج شام کی محفل میں دو تین بیان ایسے دیئے ہیں جن سے خلطے مابس ہو سکتا ہے ایک تو آپ نے بار بار اس بات پہ اسرار کیا کہ فرد کی ذات بڑی حقید چیز ہوتی ہے اور اس کے بارے میں شاہدی نہیں ہونی چاہیے ایک آدھ جگہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سب کچھ تو باہر سے وارد ہوتا ہے اور ایک آدھ مرتبہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کس حد تک یہ آپ کا خالص ذاتی تجربہ ہے اب میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذات سے اس قدر شرم ساری کوئی غیر ضروری سی چیز معلوم ہوتی ہے اور اگر سب کچھ باہر سے وارد ہوتا تو ہر شاعر فیض ہوتا کیونکہ سب پر برابر اور یقصہ وارد ہو رہا ہے تو یہ جو انسان کے اندر اس کے جو برین سیلز ہیں جس کو آپ نے اس طرح جس کا اقرار کیا کہ کس حد تک وہ آپ کا خالص ذاتی تجربہ ہے تو یہ خالص ذاتی تجربہ ہے یہ اس کی ذات ہے اس لیے جو ذات سے آپ فرار مستقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مجھے کچھ نامناسب بات معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ آپ کی شاعری آپ کا خالص ذاتی تجربہ ہے چاہے وہ باہر سے وارد ہوا جو میں سمجھتا ہوں باہر سے وارد ہوا لیکن نظم تو اندر اس نے تو اپنا وجود اندر سے منوایا آپ سے اس لیے جو باہر سے وارد ہونے اور اندر ذات کے کچھ نہ ہونے کا تصور آپ دے رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں ذرا آپ جس کو کہتے ہیں ری سٹیٹ کریں تو پلیز ری سٹیٹ جو کیس اب بلکل صحیح آپ نے کہا ہے اس لیے بھئی کہ اب میں مضمون تو نہیں رکھ رہا ہوں نا جس میں حرم نکتہ جو ہے وہ واضح ہوتا جائے آپ نے بلکل صحیح کہا ہے جب میں کہتا ہوں کہ انسان کی ذات حقیر چیز ہے تو اس کے آخر حرم شاعر یا عدیب یا آرٹس جو ہے وہ آخرے کار تو اس کی ذاتی ہے نا جو چیز کو پیدا کرتی ہے ان معنی میں تو ذات ظاہر ہے کہ حقیر چیز نہیں ہے اس لیے کہ ہر چیز تخلیق تو ایک ہی ذات سے ہوتی ہے جو کہ شاعر ہے یا عدیب ہے یا آرٹس ہے جب میں کہہ رہا تھا کہ آدمی کی ذات حقیر چیز ہے اس سے میری مراجعہ تھی کہ اگر انسان صرف اپنی ذات پہ اکتفاہ کر کے بیٹھ جائے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ یا کمرے کے اندر بند ہو کے اپنے اندر دیکھ کے جو کچھ مجھے وہاں پہ نظر آئے گا وہ میں لکھوں گا تو پھر اس سے کچھ نظر نہیں آئے گا اس لیے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے یا کمرے کے اندر بیٹھ کے جو بھی واردات اس پہ نازل ہوگی وہ بہت ہی محدود قسم کی ہوگی تو جب میں نے کہا تھا کہ سب کچھ باہر سے وارد ہوتا ہے اس سے میری مراجعہ تھی کہ انسان کے ذہن میں جو چیز بھی جذب ہوتی ہے وہ تو حواس خمسائی کے ذریعے سے آتی ہے نا اگر وہ آپ کے کان ناک ہانک بند کر دیے جائے تو ذات تو آپ کے پھر بھی قائم رہے گی لیکن اس ذات میں تو کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی ان معنیوں میں میں کہہ رہا تھا کہ ہر چیز باہر سے وارد ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ باہر سے وارد ہونے کے بعد جو عمل تخلیق کا ہے وہ تو داخلی ہے اور باہر سے وارد ہونے کے بعد اس کا انجزاب اپنی ذات میں ہوتا ہے اور پھر انسان اپنے شعور اپنے مشاہدے اپنے مطالع کی روشنی میں اس کو ایک صورت دے کے پھر دوبارہ اس کو دنیا میں واپس لاتا ہے تو یہ تو دورہ عمل ہے یعنی ایک عمل دوبارہ تخلیق کا یعنی ایک عمل یہ ہے کہ انسان کے تجربات اس کے مشاہدات اس کا مطالع اتنا وسیع ہو کہ زیادہ سے زیادہ محرکات اس کے ذین میں پیدا ہوں اور دوسرا عمل یہ ہے کہ ان محرکات میں سے وہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے جذبات ہیں یہ اس کا شعور ہے یہ اس کا ذین ہے اس کو ان میں گلا کے وہ دوبارہ پیدا کرے اور دوسرا عمل یہ ہے کہ ان محرکات میں سے وہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے جذبات ہیں یہ اس کا شعور ہے یہ اس کا ذین ہے اس کو ان میں گلا کے وہ دوبارہ پیدا کرے اور چنانچہ وہ وہ صحیح کہتے ہیں کہ اس سے مغالطہ ہو سکتا تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی ذات بلکل اخیر ہے نہیں یہ بات نہیں تھی مراد میری یہ تھی کہ محض انسان کی ذات بغیر ان عوامل کے جو کہ خارجی دنیا سے اس پہ والد ہوتے ہیں اس کے بغیر وہ ذات بہت اخیر ہے اس کے بغیر تو کوئی حدب تک نہیں ہوتا ہاں جی آپ فرمائی پیس صاحب وہ آپ کی اس غطبو سے میرے ذہن میں ایک سوال ہو رہا ہے آپ نے جو یہ نقطہ نظر بیان کیا ہے کہ انسانی ذات اپنی ذات جو ہے زیادہ اہم نہیں ہوتی اور باہر کے جو تجربات جو ہیں اور جو کچھ باہر ہو رہا ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور یہ شاید پوری ترقی پتند تحریک کا بھی یہ نقطہ نظر رہا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سن چھتی تھی اسوی کے آس پاس جو شائری پیدا ہوئی اس تحریک کے تحت تو اس میں اس کے بالکل الٹ قسم کا ایک تاثر امرتا ہے کہ لکھنے والا جو ہے شائر جو ہے جیسے وہ اپنی ذات کو سیلیبریٹ کر رہا ہے اور وہی جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے اس میں وہ اپنے آپ کو شہید اور کچھ اعلی مقام پر محسوس کرتا ہے تو یہ عجیب سا تعداد ہے کہ لقطہ نظر تو لکھنے والوں کا اس تحریک کے تحت اور رہا لیکن ان کی شائری میں بلکل اس کے الٹ جو ہے ان کی اپنی ذات جو ہے بہت آئیڈیالائز شکل میں سامنے آتی ہے ہمارے یہ شاید میں نہیں کہہ سکتا ممکن ایسا ہو لیکن اس کی وجہ ایک پانیشہ میں آسکتی وہ یہ کہ جب وہ شائر جو کہ اپنے آپ کو معاشرے سے یا اپنے کے باہر کی مخلوق کے ساتھ مربوط کرتا ہے وہ جب اپنی بات کرتا ہے تو وہ اپنے آپ میں ٹپی فائی کرتا ہے جن جس حد تک وہ کر سکتا ہے ان لوگوں کو جن پہ وہی کیفیت گزر رہی ہے جو کہ اس پر گزر رہی ہے چنانچہ اگر وہ اپنی شادت کا ذکر کرتا ہے یا اپنی قربانی کا ذکر کرتا ہے یا اپنے مسائب کا ذکر کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ میں تو خیر فرس پرسل میں بات بہت کم کرتا ہوں بات متقلم میں لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایک حد تک وہ نمائندہ بن کے کرتا ہے وہ اپنی ذات کی بڑھائی کے لیے نہیں کرتا یعنی جو ان میں کوئی خالص اور اچھا اور مخلص آدمی ہے وہ اگر اس قسم کی بات کرتا ہے تو وہ اپنی بڑھائی کے لیے یا اپنی عظمت کے لیے یا اپنی اشتہابازی کے لیے نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو ایک ٹائپ کا نمائندہ بنا کے اپنے آپ کو ٹی پی فائی کر کے اپنے آپ کو ایک پورے معاشرے کا یا معاشرے کسی طبقے کا یا کسی گروہ کا فرد سمجھ کے وہ بات کرتا ہے اور اس میں غالباً خود نمائی کی مقبلو نہیں ہوتا بلکہ ایک طریقے سے نمائندگی کا پہلو ہوتا ہے مثلاً ایسا بات قدرہ بلامی ہوتی ہے اے غمین دل کیا کروں یہ انتظار صاحب کی بات سے ذہن میں آتی ہے کہ یہ نظم آنے میں جب یہ نظم آئی ہے تو اس دور کے ہر نوجوان کی واردات تھی یہ اس کی نظم کی عظمتی یہ ہے اس میں کچھ اثار و لقم اجاز قالی نہیں تھا بلکہ سارے لوگ تھے یہی ہے میں سمجھ تھا وہ لوگ اپنے آپ کو ٹائپ بنا کر پیش کرتے ہیں اپنی خاللس ذاتی بات نہیں کرتے یہ بہت خادم کیجئے بہت شکریہ آپ کو بہت دیمت دی ہے لیکن اتنا ہوا ہے کہ بہت سی باتیں آپ کے بارے میں نعلوم ہو گئیں خاص کر وہ لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں ان کے ذہن میں راضی ہو جائیں گے اور یہ بہت بڑا خان شکریہ شکریہ اکلام کل سے تھوڑی سر ایک کل باہر ہوا میں ٹھہر کے سگرٹ پی رہے ایک مانکہ رہے چائے کل کر لیں گے یار میں سرابی ہو جائے وہ ایک نظم تو بہت ضروری نظر دھاکے والے وہ تو وہ مانگی تھے ایک وارڈر میں پھر کوئی آیا دل اظہار نہیں کوئی نہیں راہ راہ ہوگا کہیں اور چلا جائے گا دل چکی رات بکھرنے لگا تاروں بھو بھار جڑ کھڑانے لگے ایوانوں میں خابیدہ چراغ سو گئی راستہ تک تک کہ ہر ایک راہ گزار اجنبی خاک نے دنلا دیئے قدموں کے سراغ گل کرو شمیں بڑھا دو مامینہ او آیاغ اپنے بے خواب کے واروں کو مقبل کر لو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا شفق کی راکھ میں جل بج گیا ستارہ شام شب فراق کے گیسو پزا میں لہرائے کوئی پکارو کہ ایک عمرہ نے آئی ہے پلک کو قافلہ روز و شام ٹہرائے یہ زد ہے یادِ حریفانِ بادہ پیما کی کہ شب کو چان نہ نکلے نہ دن میں حبر آئے سبا نے پھر در زندہ پہ آکے دید دستک سہر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبر آئے تازہ ہیں ابھی یاد میں آئے ساقیِ گلفام وہ اکسِ رخِ یار سے لہکے ہوئے ایام وہ پھول سکھلتی ہوئی دیدھار کی ساتھ وہ دل سے دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام امید کہ لو جاگا غمِ دل کا نصیبہ لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خرشید اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگِ ہنا کی اس در سے بہے گا تیری رفتار کا سیماب اس راہ پہ پھولے گی شفق رنگِ قبا کی پھر دیکھے ہیں وہ ہجر کے تپتے ہوئے دن بھی جب فکرِ دلو جامِ فغان بھول گئی ہے ہر شب اسے آبوج کہ دل بیٹھ گیا ہے ہر صبح کی لاؤ تیر سی سینے میں لگی ہے تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے کیا کیا نہ دلِ زال نے ڈونڈی ہیں پناہ ہیں آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دستِ سبا کو آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دستِ سبا کو ڈالی ہیں کبھی گردنِ مہتاب میں باہیں چاہا ہے اسی رنگ میں لیلہِ وطن کو تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں دونڈی ہے یوہیں شوق نے آسائش منزل رخصار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں اس جان جہاں کو بھی یوہیں قلب و نظر نے ہنسانس کے صدا دی کبھی رورو کے پکارا پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے ہر درد کو جیالا ہری قم کو سوارا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا تنہا نہیں لوٹی تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی غیر خیریت جان راحت تن صحت داما سب بھول گئیں مسلحتیں اہل حوض کی اس راہ میں جو سب پہ گزلتی ہے وہ گزری تنہا پس زندہ کبھی رسوہ سر باز ہار گرجے ہیں بہت شیخ سر گوش آئے ممبر کڑکے ہیں بہت تہل حکم برس دربار چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی نعوہ کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت اس عشق نو اس عشق پہ نادم ہے مگر دل ہر داخل دل میں بجز دا و ندامت اور کچھ دیر میں لٹ جائے گا ہر بام پہ چاند عکس کھو جائیں گے آئین ترس جائیں گے عکس کھو جائیں گے آئین ترس جائیں گے عشق دیدہ نمناک سے باری باری سب ستارے سر خاش برس جائیں گے سب ستارے سر خاش برس جائیں گے آس کے مارے تھکے ہارے شبستانوں میں اپنی تنہائی سمیٹے گا بچھائے گا کوئی بے وفائی کی گھڑی ترک مطارات کا وقت اس گھڑی اپنے سوا یاد نہ آئے گا کوئی ترک دنیا کا سما ختم ملاقات کا وقت اس گھڑی یادلے آوارہ کہاں جاؤگے اس گھڑی یادلے آوارہ کہاں جاؤگے اس گھڑی کوئی کسی کا بھی نہیں رہنے دو کوئی اس وقت ملے گا ہی نہیں رہنے دو اور ملے گا بھی تو اس طور کہ پشتاؤگے اس گھڑی یادلے آوارہ کہاں جاؤگے اور کچھ دیر ٹھہر جاؤ کہ پھر نشتر صبح اور کچھ دیر ٹھہر جاؤ کہ پھر نشتر صبح زخم کی طرح ہر ایک کان کو بیدار کرے اور ہر کشتہ واماندگی آخر شب اور ہر کشتہ واماندگی آخر شب بھول کر سات در ماندگی آخر شب جان پہچان ملاقات پہ اسرار کرے ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مدار آتوں کے بعد ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مدار آتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقات کے بعد کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہر کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار کون کے دبے دلیں گے کتنی برساتوں کے بعد کون کے دبے دلیں گے کتنی برساتوں کے بعد اور تھے بہت بے درد لمحے ختمیں درد عشق کے تھیں بہت بے میر صبحیں میروبان راتوں کے بعد تھی بہت بہمہر صبحیں مہربان راتوں کے بعد دل تو چاہا پر شکستے دل نے محلت ہی نہ دی دل تو چاہا پر شکستے دل نے محلت ہی نہ دی کچھ گلے شکمیں بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد اور ان سے جو کہنے گئے تھے ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جان صدقہ کیے ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد نہیں موسیقی